یہ وومن کو امپریس کرنے کے لیے کیسی ڈریسنگ ہونی چاہیے وومن گیس ویری مچ اٹریکٹڈ ویڈیو سوٹ یا تھری پیس اور شاپنگ کرتے وقت ہمیں کن کن چیزوں کا دیان رکھنا ہے سب سے پہلے کلر اگر کلر آپ نے رونگ لے لیا فرگیڈ آبار کل جو چل رہا ہے کہ ہم نے ٹو پیس پہنا ساتھ میں اپنے سنیکرز پہن لی it's a criminal offense تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کوئی چیز بھی فیک نہیں پہنے کہ آپ کی وہ جو جو آپ کی presence ہے وہ questionable ہو جائے گی آپ کی personality questionable ہو جائے گی مجھے ایک بندہ ملا ایسے میں ایمپوریو میں گیا تو وہاں دور سے دیکھا وہ بڑا اپنا peacock کی طرح چل رہا تھا جب قریب آیا تو میں نے belt اپنا tie دیکھی تو tie اس کی جی وہ جیسے اتنی چھوڑی جیسے bib نہیں ہوتی تو اسلام میں لباس کی کیا ہمیت ہے یہ بڑا fundamental آپ نے question کی ہے میری جتنی presentation ہے اس کے سب سے پہلے میں بات ہی سی پہ کرتا ہوں تھوڑی سی بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ جی does not matter میں ان سے پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں یار اب شادی پہ کہیں انوائٹڈ ہیں تو اب ٹی شٹ اور جین پہ جا سکتے ہیں کہ فیٹ لوگ کیسی dressing کرتے ہیں ڈیلی ڈالی سی اور ان کی dressing sense بہت عجیب سی ہوتی ہے تو اس میں جو تھوڑے سے heavy لوگ ہوتے ہیں اس میں دو تین چیزیں دیکھیں ہمیں معلوم کرنا چاہیے پہلے پتہ ہونا چاہیے ایک تو یہ ہو سکتا ہے جنیٹیکل ہی وہ ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں کھا کھا کے اتنا you know heavy بن گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ medicine ہو سکتا ہے کوئی لیتا ہو medicine میں تو لیکن anyway if you have that structure تو اس کو آپ کیسے dress up کریں office میں conference ہو رہی ہے آپ لوگ ایک meeting میں اور CEO اور employee کے بیچ میں آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کون ہے وہ میرے پاس آئے نا ایک CEO صاحب تو بڑے وہ ماشاء اللہ مجھے پتہ تھا تو میں آئے بھی سکتا ہے آئے نیو کہ وہ CEO صاحب ہیں تو لیکن جب میں نے دیکھا ان کو تو میں نے کہا یہ CEO تو بالکل نہیں لگ رہے ہیں ہم trend follow کرنے کے چکر میں اپنی dressing ہر آپ کر لے فیشن امپورٹنٹ ہے کہ نہیں میں کہتا ہوں کہ سارے کا سارا فیشن لے کے اپنے اوپر نہ تھو شلوار کیمیز میں کون ڈیسائیڈ کرتا ہے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں شلوار کی ہمارا you know قومی لباس ہے تو یہ قومی لباس کا ہم نے سلیپنگ سوٹ بنا دی آپ کو بھی پتہ ہے اسے میں سوں گا اسے میں اٹھوں گا اور آپ کو لگتا ہے کہ لوگ custom mate کی بجائے وہ کہتے ہیں ready mate لینا چاہیے ready mate کپڑے بیچ کون رہا ہے sales girl ہے یا sales man ہے اس کی education level کیا ہے اس کی education level یا whichever metric fail ہے یا BA fail ہے میں انہیں امنا demeaning دیں مطلب ٹھیک ہے جو لوگ نہیں پڑ سکے لوگ کہتے ہیں کہ ہم brand کی سائٹ پہ جائیں گے really expensive ہو جائے گا یہ چیز ہم اتنا فورڈ نہیں کر سکتے ہمیں کچھ ایک کپڑے ہی بہوت ہیں ہمیشہ کو بھی mix mix کر کے پہن لیں گے دیکھیں mix کرنا آنے چاہیے نا دیکھیں اگر mix کرنے کا طریقہ اسے ہم کہتے ہیں capsule wardrobe تو آپ closet کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں یا wardrobe کے سامنے تو آپ کہتے ہیں I have tons of clothes in the closet but nothing to wear اسلام علیکم حواتین و حضرات welcome to our very special podcast episode میں ہوں آپ کی host ریدہ اور میرے ساتھ ہیں میسٹر حامد سعید جو کہ ایک انٹرنیشنی image consultant اور wardrobe consultant بھی ہیں نیویرک سے ان کا تعلق ہے لیکن آج کل پاکستان میں یہ services دے رہے ہیں اپنی جس کے مطابق آپ اپنی personality اور image کے دیکھتے ہوئے اپنی wardrobe set نہیں کرتے جبکہ جو دل چاہتا ہے آپ اس کو پہن لیتے ہیں تو لیکن باہر کے ممالک میں اس چیز کو بہت ہی کیرفلی دیکھا جاتا ہے تو I don't think پاکستان میں ان کے علاوہ image consultancy پہ کس نے اتنا work کی ہے تو welcome کرتے ہیں مسٹر حامد کو اپنے شوہ میں اسلام علیکم ساہر جی والکسلام کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ I'm doing good اور بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے شوہ پہ invite کیا thank you so much آپ کے آنے کے لیے جی تو سب سے پہلے تو میں آپ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی جی کہ کیا study کیا اپنے اس field میں آپ کیسے آئے اور آپ کی journey کیسی رہی journey جو ہے وہ بڑی interesting رہی اور اسے long journey میرا سفر کا آغاز جو ہے وہ obviously پاکستان سے ہوا میں ایک انجنیر ہوں یو ایٹی کا پڑھا انجنیر تو آپ کہیں گے انجننگ کہاں کہاں image consultation تو جب انجننگ کی تو میں نے اپنے ڈائڈ سے request کی کہ میں نے کہا ڈائڈ میں انجننگ میں تو interested ہی نہیں ہوں تو انہوں نے کہا کہ اب بتانے کیا ضرورت ہے تو usually آپ کو بتا کہ جو بچے ہیں مجھ سے پوچھا تھا میں I would you know in all fairness کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو تو میں نے کہا I had no idea تو انہوں نے کہا تمہارے دو چوہ سنین ڈاکٹر بنجو یا انجنیر بنجو تو ڈاکٹر میں اس لیے نہیں بنا کہ I have a very weak heart اچھا یعنی میں خون کو نہیں دیکھ سکتا بلڈ کو نہیں دیکھ سکتا تو ایک ڈاکٹر کیسے بن سکتا اگر آپ بلڈ کو پھر کیا کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا میں soul searching کرنا چاہتا ہوں اچھا میں جاننا چاہتا ہوں معلوم کرنا explore کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں کیا کرنا ہے کہاں میں نے contribute کرنا ہے کہاں میں نے value add کرنی ہے تو انہوں نے کہا وہ کیسے کرنا ہے تو میں نے کہا وہ امریکہ جاگ کرنا ہے اچھا تو انہوں نے کہا یہاں نہیں ہو سکتی soul searching میں نے کہا دون ازم مجھے chance دیکھیں بھی نہیں سکتا تو انہوں نے پھر میں نے وہ you know i took the plane i went to new york اور new york جا کے میں نے سب سے پہلے ہی کیا کہ اپنی education کو تھوڑا improve کیا میں نے کہا چلے تھوڑا سا engineering میں نہیں تو کچھ اور دیکھتے ہیں جی تو میں نے MBA کیا اچھا تو اب آپ کہیں گے engineering کا اور MBA کا MBA تو پھر MBA کر کے اس میں you know obviously i worked you know اس میں couple of assignments تھی ان پر کام کیا teaching کا کچھ شوق تھا وہ پورا کیا لیکن وہ searching والا سنسلہ چلتا رہا اور پھر اس کے بعد میں چلا گیا fashion institute of technology میں اچھا 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 اب جتنے بھی science کے students آپ کو پتا ہے ہم لوگ کے تو creative sense کو ہوتی نہیں ہے ہم سمجھتے نہیں ہیں لیکن میں کہوں گا جو بھی لوگ سن رہے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے انتر creative sense نہیں ہے تو آپ اس کو explore کریں تو maybe you have it تو جب وہاں گیا تو وہاں i realized it کہ اب میں نے fabric دیکھا جب میں نے textile دیکھی جب میں نے pattern بنتا دیکھا جب میں نے garment بنتا دیکھا تو میں نے کہا i just absolutely love it تو وہاں جا کے مجھے بتا چاہلا کہ this is my calling this is what i want to do میرے انتر بھی ایک تھا یہ چیز تھی جب نکل کے سامنے نکل کے سامنے آگئی تو اس کے بعد میں نے وہاں سے جب training complete کر لی تو پھر میں ایک cross road پہ تھا کہ fashion designer جو ہے usually تین چاہ چیزیں کرتا ہے یا اپنا brand کھول لیتا ہے یا اپنی دوگان کھول لیتا ہے یا پھر وہ جو ہے کسی fashion house کی لی منسلک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کی collection گرہ design کرتا ہے یا پھر وہ production میں چلا جاتا ہے اچھا مجھے ان چاروں چیزوں کے باہرے میں کوئی ان میں interest نہیں تھا تو i was at the game at the same cross road تو پھر میں نے کہا کہ اچھا کرنا کیا ہے تو then i realize جو میں نے اپنی life کا challenge بھی تھا کہ ایک professional man and woman کو یہ نہیں پتا کہ اس کی dressing کیسے کرنی چاہیے تو یہ gap تھا جس کو میں نے فیل کرنی کوشش کی تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں education point of view سے i have a lethal combination انجینی کی logic ہے میرے پاس mba کا how business world operates اور nitty gritty of fashion image جو ہے وہ میں نے f.i.t جو top school ہے دنیا میں جہاں تمام دنیا کی i would say most distinguished designer وہاں سے پڑے ہوئے ہیں تو اس کے علاوہ i would say کہ i have dressed more than 50,000 men and women in my lifetime اس کا مطلب میں نے ہر coloration کا بندہ دیکھا ہر دیکھی ہے ہر segment of business کا ہر different levels کا اور اس کے بعد ان کا قد کاٹ کیا ہے چھوٹے لمبے جوڑے سب تو i have you know i would say tremendous amount of information which i can share with the audience here in پاکستان بالکل بہت ہی صحیح بات کیا آپ نے تو بہت ہی important سوال کہ women کو impress کرنے کے لئے کیسی dressing ہونی چاہیے دیکھیں women کو dress کرنے کے لئے میں یہ کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ dressing جو ہے اس کی تھوڑی سی بات کر لیتے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک دن تو ہر بندہ اچھا لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ by design یا by default by default یہ ہے کہ ایک دن mood آ گیا تو ہم نے کہا جی ہوئے ہوئے آج یہ سوٹ پہنوں گا یہ چیز پہنوں گا تو ایک تو وہ ہے دوسرا یہ ہے کہ by design یہ ہے کہ کوئی event آ گیا تو ہمیں چھل گئے جب میں پاکستان آیا تو لوگوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کیا پاکستان کیوں آئے ہیں کہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ پاکستانی کوئی dress up نہیں کرنا آتا تو میں نے سوچا اگر میں یہ کہہ دوں گا تو یہ تو وہ کہتے ہیں برے کو گھر تک چھوڑنے آتے ہیں پاکستانی تو میں نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے تو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے ایک دن بندہ بہت اچھا لگتا ہے اور تین چار دن کو وہی بندہ ہوتا ہے اور دیکھنے والا بھی وہی ہوتا ہے تو بندہ somewhat اچھا لگتا ہے اس کے بعد جب ایک ہفتہ گدرتا ہے پورا تو اس کے بعد وہ بندہ کہتا ہے یہ وہی بندہ ہے یہ وہی بندی ہے تو پرابلم ہے کنسسٹنسی کی پرابلم یہ ہے اب دیکھیں نا ایک خاتون ہے لیسے آپ نے کہا کہ وومن کو کس طرح کی ڈریسنگ اچھی لگتی ہے مین کس ڈریسنگ میں ہو تو اب وہ اگر تو اس کی ایک ملاقات ہی ہے صرف اس کے ساتھ تو پھر تو میں کچھ اور کہوں گا کہ اسے کیا پہننا چاہیے لیکن اگر ملاقاتیں اور ہونی ہیں تو یہ نہ ہونا کہ پہلی ملاقات میں بڑا ڈیشنگ لگ رہا تھا بڑا سکسیسول لگ رہا تھا اب کیا ہو گیا اب اس کو کیا ہو گیا دوسری تیسری ملاقات میں تو یہ بالکل ڈاؤن ہو گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنسسٹنسی اگر نہیں ہے اچھا اس کو مائن میں رکھتے ہیں میں نے آپ کو کچھ چیتیں بتاتا ہوں جو وومن کے لیے جونا I think we are very very attractive to them اچھا میں نے پورے دنیا میں یہ ساری سٹڈی بھی دیکھی اور خود بھی دیکھا ہے وومن gets very much attracted with a man who's wearing a two-piece suit یا three-piece suit ڈائی لگائی ہوئی ہے اس نے سوٹ پہنے ہوئی ہے ڈاک کلر کا سوٹ داک کلر کا ہونے چاہیے یعنی اس میں اس کی پاور نظر آنی چاہیے women likes men with power دو طرح کی پاور ہے ایک ہے کہ visual power ہو you know physical power لگتی ہے کہ بندہ strong ہے اس کی body language بڑی زبردست ہے confident لگتا ہے اب دیکھیں آپ you are a female right I mean so that we can easily talk آپ کسی بندے کو دیکھتی ہیں اس کے اندر confidence نہیں ہے اس کی body language بڑی weak ہے تو آپ اس کو سیم کرتے ہیں کہ weak سا بندہ ہے دیکھیں اور women why women like strong کیونکہ جو strong بندہ ہوگا نا وہ mentally بھی strong ہوگا and he knows how to treat with heart treat her with respect and with dignity جو بندہ weak ہوتا ہے جو بندہ کمزور ہوتا ہے وہ پھر پتہ کیا کرتا ہے وہ اور طرح کی باتیں کرتا ہے اور طریقے سے وہ women کو impress کرنے کیا یہ میری طرح ہی ہے ہاں impress کرنے کوشی کرتا ہے اس کے بعد کیونکہ اس میں کمزوریوں ہوتی ہیں تو وہ اپنی کمزوریوں کو cover کرتا ہے تو آئی وڈ سے کہ two-piece suit اچھا لیکن suit بھی دیکھیں نا کیا color اس کا کیا ہونا چاہیے tie کون سی ہونی چاہیے shirt کون سی ہونی چاہیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو pit me of power ہے جو power look ہے black suit ہو white shirt ہو red tie ہو تو اگر وہ ہو تو I think she would really love it نہیں لیکن ہمارے پاکستان میں black two-piece لیکن اس کے ساتھ جیسے tie combination آپ نے بات کی tie shirt اور ریٹ کیسے ہونی چاہیے shoes بڑی important ہیں shoes جو ہیں اب کئی لوگ میں محشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اچھے suit کو ruin کرنا ہے تو آپ اسے wrong shoes پہن لیں 70% پاکستان میں mostی رہوں کو bright shoes نہیں ہیں انہوں نے اس کے ساتھ مکیشن پہنی ہوئی ہے یا کوئی loafers پہنی ہوئے ہیں جو strong suit ہے two-piece suit ہے it calls for it demands کہ آپ اس کے پر O, X, F, O, R, D اچھا اگر آپ شرط کرنے O, X, F, O, R, D تو آپ کو شیئے پتہ جال جی کہ نہ دے پوائنٹی ہوتے ہیں نہ دے چوڑے ہوتے ہیں اور یہ سارے دنیا میں جتنے important men ہیں most important men ہیں چاہے وہ politics میں ہیں چاہے وہ business میں ہیں چاہے وہ socially you know they are very you know out there تو سارے سارے وہ lace-up shoes پہنتے ہیں تو lace-up shoes ہوں گے پھر یہ ہے کہ belt کیسی ہونی چاہی ہے کئی لوگ ہیں belt پہن لیتے ہیں بڑی casual سی belt پہن لیتے ہیں دیکھیں یہ strongest garment عام سی belt ہے black بس نہیں black میں بھی دیکھیں نا black belt میں تو اب چیزیں ہیں black belt میں اس نے buckle بہت بڑا لگایا ہوا ہے جیسے gene type کا buckle ہے اس کے بعد stitching بڑی heavy ہوئی ہے تو وہ suit کے ساتھ نہیں چلے گی suit کے ساتھ یہ ہے کہ dress belt ہے میں اکثر describe کرتا ہوں کہ اس میں buckle اس کا چھوٹا ہوتا ہے اس کی belt اور سب سے بڑی بات ہے اس کے اوپر کوئی logo نہیں ہوتا جسے gucci muci کا logo یہاں تو پاکستان میں gucci کا logo لگا برینڈ آپ کا پتہ ہے بھی برینڈ میں فوکس کرتے ہیں نہیں تو وہ ایکچلی برینڈ نہیں ہے وہ تو ایکچلی fake gucci لگایا ہوا نا اس نے اب دیکھیں گوچی کی belt جو آپ کو 3,5-3,5-3,5-4 dollar کی belt ملے گی تو پاکستان میں کس نے 5,5-4 dollar کی genuine لگیں آپ authentic لگیں آپ وہ لگیں جو ہیں اور وہ چیزیں پہنیں اچھا اس کے علاوہ fit بڑی important ہے اب دیکھیں نا اسے suit پہنا ہوا ہے dealer rala سا suit پہنا ہوا ہے چاہے black ہی پہنا چاہے white shirt ہی پہنی ہے white shirt کا collar ٹھیک نہیں ہے اس کی جو ہے وہ tie ٹھیک نہیں ہے tie کی not ٹھیک نہیں ہے tie کی width ٹھیک نہیں ہے مجھے ایک بندہ ملا ایسے میں ایمپوریو میں گیا تو میں دور سے دیکھا وہ بڑا اپنا peacock کی طرح چل رہا تھا ساتھ میں family تھی بڑے خوبصورت family تھی جب قریب آیا تو میں نے belt اپنا tie دیکھی تو tie اس کی جی وہ جیسے اتنی چھوڑی جیسے bib نہیں ہوتی اچھا کلی جی جی تو اسے پتہ ہی نہیں کہ آج tie کی width کتنی ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں سے میرے سو نمبر لے گا تو وہ لگے گا وہ strong man اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہ میری باس ان کے بلیک سوٹ پہن لوں گا وائٹ شوٹ پہن لوں گا اس کے بعد اب اگر شورٹ بندہ ہے تو اس کی fitting کیسی ہونی چاہیے اس کی pen کی taper کیسے ہونی چاہیے اس کی length کتنی ہونی چاہیے صحیح تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی بلکل وہ جو لیکن fat لوگ کے بارے میں ہوتا ہے نا کہ fat لوگ کیسی dressing کرتے ہیں daily daily see اور ان کی dressing sense بہت عجیب سی ہوتی ہے اچھا ان کے بیچاروں کرنا دیکھیں issue ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ سارا heavy ہے میں اس کے ساتھ sympathیز کرتا ہوں میں by the way i have not seen one ugly person in my life چاہے وہ doesn't matter man woman کیا ہے کیونکہ ہر بندے کے اندر ایک خاص attraction بھی ہے تھوڑا سا معلوم کرنے کی ضرورت یہ ہو سکتا ہے maybe somebody is a great smile maybe somebody is a broad shoulders maybe somebody is a great physique تو اس میں جو تھوڑے سے heavy لوگ ہوتے ہیں اس میں دو تین چیزیں دیکھیں ہمیں معلوم کرنا چاہیے پہلے پتہ ہونا چاہیے ایک تو یہ ہو سکتا ہے genetically ہوں ہم ہم سمجھتے ہیں کہ جاید خاکا گے اتنا you know heavy بن گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ medicine اسے تک لیتا ہو medicine میں لیکن anyway if you have that structure تو اس کو آپ کیسے dress up کرنا ہے اچھا اب یہ ہے کہ اگر آپ tight کپڑے پہنیں گے اس میں man or woman believe or not you will look terrible آپ نے دیکھا ایک سر man جو ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہی وہ بیٹھتے ہیں تو کیا shirt all tight ہوتی ہے تو دو بٹنوں کے درمیان کھلتا ہے وہ تو کھلنے کے اندر کیا نظر آتا ہے بلکل hopefully اس نے کوئی بنیان پہنی ہے بنیان نہیں پہنی تو اس کو you know it's a very pathetic look تو most of جو ہیں انت میں میک ہوں گا tight کپڑے نہیں پہنے اسی طرح میں نے women دیکھی ہیں بے شمار جو بہت مطلب ہے heavy set ہوتی ہیں تو انہوں نے اتنے tight کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ you know you can see everything and that's terrible اور آپ نے دیکھا کہ خاص طرح پہ گرمیاں آ رہی ہیں short sleeve پہنی ہے short sleeve کا cut کہاں ہے جہاں پہ exactly bicep بہت بڑا ہے جی تو attention وہاں جائے گی attention تو کہنے کا مسئلہ ہے کہ it's not you know it doesn't look good on our تو وہ آپ کی جو fitting ہے وہ بہت tight نہیں ہونی چاہی اور بہت loose بھی نہیں ہونی چاہی جسے آپ نے کہا ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ teller کے پاس جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں دیکھو جب میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پیٹ ہے یہ وہا ہے تو وہ کہتا ہے don't worry about this میں اس کو cover کر لوں گا وہ یہاں زیادہ extra fabric دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہاں بھی extra fabric دیتا ہے یہاں بھی extra تو وہ نہ ایک tent بنا دیتا ہے بہت دیکھو انہوں پر سے لیکن نیچے تک بالکو ایسے square tent سا لگتا ہے تو that's not a great look تو جو لوگ تھوڑے سے heavy ہیں ان کی بھی تو کچھ نہ کچھ فضیق تو اچھی ہے نہ کہیں نہیں کہیں تو اچھی ہے تو image consultant جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اس کی body کا پورا analysis کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کون سے strong point ہے even کہ short بندہ ہے یا بہت tall بندہ یا بہت heavy بندہ ہے تو ہم دورتے ہیں کہ جو اس میں جو strong points کے ہیں تو strong points کو accentuate کرتے ہیں اور جو weak points ہیں ان کو ہم camouflage کرتے ہیں this is the way how to dress them up تو مطلب measuring میں آپ کچھ changes دیتے ہیں کہ measurement میں measurement میں بھی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے proportion بڑی important ہے اب دیکھیں سوٹی سے بات کر لیتے ہیں ایک پتلا پتنگ میرے آپ پاس لڑکا آتا ہے یا لڑکا یا man doesn't matter اب وہ اتنا پتلا ہے اتنا پتلا ہے کہ پینسل کی طرح پتلا ہے I used to be like that جب میں you know I was you know a teenager تو مجھے یاد ہے میں six three and a half foot tall اوپر سے اتنا پتلا اتنا پتلا کہ لوگ ہستے تھے گاؤں وہاں میں چلے جاتے تو بچے جو ہیں پیچھے تالیہ والی بھی مارتے اتنا پتلا اچھا اب اس پتلے بندے کو dress up کیسے ہونا چاہیے اگر وہ ٹائٹ کپڑے پہنے گا تو اور پتلا لگے گا اگر وہ اس کی فٹنگ اس پتلے کی طرح ہی بنا دی جائے وہ ایک 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 اسم جی کے ریکٹینگل ہے ریکٹینگل ہے long تو اس کا مطلب ہے میں نے یہاں اس کو ریکٹینگل مطابق کیا یہاں کیا یہاں کیا تو اینڈ پہ ریکٹینگل ہی لگی گا نا بلکل تو ہم نے اسے کیا کرنا ہے image کنسلٹر کیا کرتا ہے کہ وہ فزیک دیکھ اسے کہتا ہے اچھا میں نے اس کے شولڈر بلڈ کرنے میں نے اس کے شولڈر وہ شولڈر نہیں دینے میں نے اس کے شولڈر تھوڑ سے بلڈ کر کے تھوڑا سا میں نے باہر لے کے آنے اچھا اس کے بعد ideal body جو آپ کو پتہ یہ man کی وہ heavy shape یعنی کہ وہ یہاں سے broad ہو اس کے بعد narrow ہوتا جائے اس کے بعد hips بھی اس کی proportionate ہو legs بھی اس کی proportionate ہو یہ کہتے ہیں ideal body اچھا ہے women کی بھی اس کے بعد میں اس کو ایسا fabric دوں گا یا تھوڑا سا اس کو substantial look دوں گا تاکہ وہ well balanced لگے اگر اس بندے کو اسی طرح کی dressing کا دیجئے جس طرح کی باڈی ہے تو پھر تو وہ انڈ پہ وہ ہی لگے گا وہ پینتھل ہی لگے گا تو اس کی امیج میں کوئی change نہیں آیا اچھا اسی طرح آپ دیکھنے تو ہیوی لوگ ہیں ہیوی کہاں پہ ہیں ویمن کی بات کر لیتے ہیں اس میں ایک تو ویمن ہوتی ہیں ہیوی all over ہیوی ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک ہیوی ہیں لیکن ایسا اکثر ایسا نہیں دیکھنا دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہاں سے وہ small ہیں اس کے بعد ہیوی ہوتی جاتی ہیں ہیوی ہوتی جاتی پیر شیپ جسے کہتے ہیں یا ایپل شیپ جسے اچھا اب اس کو کیسے dress up کرنا ہے اگر آپ اس کی باڈی کو بالکل اسی طرح dress up کر دیں گے بھی کسٹمائز بنا کے سی ایم گارمنٹ بنا دیں گے تو وہ تو پیر ہی لگے گی اندیان پیپل ہی لگے گی اس میں چینج کیسے کرنا ہے جیدن مردی مہنگ کے کپڑے پہن لے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے تو اس کے شولڈوں کو براد کرنا پڑے گا اس کے شولڈوں کو جو ایمیج کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جو ڈیزائنر ہے اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کو کپڑوں سے مطلب ہے اس نے دو ایسے دکھانے کہ جی ایک میں مائیکل انجلو ہوں یہ میری دیکھیں ڈیزائن دیکھیں یہ کریں کچھ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا پورا فوکس اس پہ نہیں ہے ان کا فوکس ایادہ پہ ہے کہ بھئی یہ بڑی کوئی ایسا لباس بناو جو کسی نے پہلے نہ بنایا ہو اور آپ کو بڑا یونیک بنا کے لیکن ایمیج کنسلٹنٹ ہم تو پروفیشنل لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں ہم نے انہیں پروفیشنل نہیں رکھنا ہے وہی پروفیشنل لگنا چاہیے تو ساری چیزیں بڑی ہولیسٹک ہیں چار پانچ چیزیں جو میں کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کلرز کون سے چلتے ہیں بہت امپورٹنٹ دوسری بات میں دیکھتا ہوں کہ اس کی فضیق کیسی ہے اس کی فضیق پر کپڑے کون سے اچھے لگیں گے short ہے tall ہے heavy ہے تیسی جیز میں دیکھتا ہوں اس کی پرسنلٹی کیسے ہے اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑی ان کی نا جسے سمجھ لیں کہ فلیموائنٹ پرسنلٹی ہوتی ہے کچھ لوگوں کہتے ہیں جی می 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 میں نے سینٹر سیج میں رہنا ہے میں نے لائم لائٹ میں آنا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ آگے جا میں پیچھے ٹھیک ہو تو اب جو جو سٹرونگ پرسنلٹی ہلا بندہ ہے جو فلیموائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ وہ زیادہ سٹائل پہن سکتا ہے وہ زیادہ کلر انجوئے کر سکتا ہے یا ایکسپریمنٹ کر سکتا ہے کیونکہ وہ کیری کر سکتا ہے دوسرا بندہ کیری نہیں کر سکتا تو اس میں بہنچ لائن ہے کہ ایک میں نے کلر بتایا دوسرا باڈی شیپ صدیق اور تیسرا پرسنلٹی اور چوتھا ہے کہ وہ پرفیشنلز کا کیا ہے کرتا کیا ہے کرتی کیا ہے ایک ٹیچر کو ٹیچر لگنا چاہیے ایک انجینئر کو انجینئر لگنا چاہیے ایک لوئر کو لوئر لگنا چاہیے ایک جاج کو جاج لگنا چاہیے اور آخری بات چاہی ہے کہ اس کی پزیشن کیا ہے یعنی ہائرارکی میں کہیں نہ کہیں تو ہے نا سی ایو آف ایک کمپنی ہے یا ایمپلوئی ہے یا میڈل میریجمنٹ کا بندہ ہے سینئر میریجمنٹ کا بندہ ہے تو اگر سینئر میریجمنٹ کا بندہ ہے سینئر میریجمنٹ کا بندہ نہیں لگتا سی ایو سی ایو نہیں لگتا تو پھر تو یہ پانچ چیزیں ہیں جسے ہم فائی پیس او ڈرسنگ کہتے ہیں ہم ایمیجی کسیلٹر جان کو دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر وہ دیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی ڈرسنگ کسی ہونی چاہیے جوب انٹرویو کے لیے کیسے کہ آپ نے آفیس کے بات کی جوب انٹرویو میں کس طرح کی ڈرسنگ ہونی چاہیے اچھا یہ بہت امپورٹنٹ کوئیشن جوب انٹرویو کے لیے میں کہتا ہوں کہ لائف میں مرد اور عورت دونوں کے لیے دو بڑے امپورٹنٹ ڈیویٹس ہیں ایک شادی پہ پہننا ہے شادی شادی بڑا امپورٹنٹ ڈیو ہے اور دوسرا ہے کہ اپنا جوب انٹرویو کے لیے پہننا ہے تو اس میں دو تین باتیں میں کہوں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ریسپیکٹ شو کریں جہاں جا رہے ہیں اچھا ریسپیکٹ شو کرنے کا مطلب کیا ہے کیسے ریسپیکٹ شو کرنے میں مہم اگر میں نے آپ کو ریسپیکٹ شو کرنی ہے تو میں کیا کروں میں مہم مہم کر کے بات کروں سر سر بات کروں سر تو نہیں ہے آپ شو کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ ریسپیکٹ شو کرنے کا طریقہ نہیں ہے ریسپیکٹ شو کرنے کا طریقہ یہ کہ میں پروپلی ڈریس اپ ہو کے ہوں تو سب سے پہلے تو چھاپ انٹرویو پہ وہ کہتے ہیں اچھا کیسیو ہوتی کمپنی ہے ٹھیک ہے آئی ٹی کی کمپنی ہے ٹائی لگالی دور نہیں ٹائی تو لگانی نہیں اس نے کہنا کہ تو وہ کیسیول ہے میں تو کیسیول ہی کیسیول کمپنی میں جا رہا ہوں ہوئی جیسے وہ ڈریس اپ میں ویسے میں ڈریس اپ ہوں لیکن بات یاد رکھیں ایک بات یاد رکھی جو آپ کا انٹرویو لے رہا ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ میں ہے آپ ڈرائیونگ سیٹ میں نہیں ہیں اس کے ہاتھ میں پہننا ہے اس نے سائن کرنا ہے اس نے آپ کو ہائر کرنا ہے تو آپ اسے ریسپیکٹ دیں اچھا ریسپیکٹ دینے کا جو میں نے دیکھا ہے اس میں صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ پروپلی ڈریس ہوں اچھا پروپلی ڈریس اپ ہونے کا طریقہ کیا جاب انٹرویو کے لیے اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ کسی ایسی جاب پہ جا رہے ہیں جیسے لیسے کوئی اپنے ایم بی ایش ایم بی کیا ہوا ہے یا کوئی ایسی آفس جاب ہے جو اگزیکٹیف جاب ہے تو آپ کو ٹو پی سوٹ پہننا چاہیے ہنڈر پرسن آپ کو ٹو پی سوٹ پہننا چاہیے چاہے وہاں کلچر ہے یا نہیں ہے لیسے اگر کمپنی ہے لیسے کمپنی کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ ایسی ایکٹیف لیول پہ جاتے ہیں تو آپ فوٹ پہن کے جائیں اچھا اس سے وہ ان کو یہ شو ہوگا کہ آپ جو ہے آپ رسپیکٹ شو کر رہے ہیں اچھا دوسری بات جی ہے کہ ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ آپ جس جوب کے لیے جا رہے ہیں جس ٹائٹل کے لیے جا رہے ہیں اس سے دو لیول اباو کی ڈریسنگ کر کے جائیں جیسے اگر آپ جا رہے ہیں مینجر لیول کی تو آپ جائیں سینئر مینجر لیول کی دو لیول اباو ہیں اچھا اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن ہے کہ کمپنی جو ہائر کر رہی ہیں انہوں نے آپ کے پر بہت پیسے انویسٹ کرنے ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ ایک جو وننگ ہارس کے اوپر لگانا چاہتی ہیں وہ شو کرے اور دوسری شو کرے کہ میں ایک وننر ہوں میں آپ کی کمپنی کو آگے لے کے چل سکتا ہوں کیونکہ وہ تو لیڈرز ڈون رہے ہیں وہ صرف امپلائی نہیں ڈون رہے تو یہ اس میں سیکنڈ پوائنٹ ہے اچھا تھرڈ پوائنٹ یہ کہ کلرز کون سے پہننے ہیں اگر آپ شرٹ پہنتے ہیں تو بہترین شرٹ ہے وائٹ اگر آپ فیمیل ہیں تو وائٹ بٹا ہو سکتا ہے وائٹ ہجاب ہو سکتا ہے وائٹ ٹرمینگ ہو سکتی ہے اچھا وائٹ کیوں وائٹ اس لیے کہ وائٹ میز ہر کلر جو ہے ان اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حکمت کا بنائی ہے تو کلرز بولتے ہیں تو وائٹ کیا کہتا ہے وائٹ کہتا ہے ہم ایک دیسنٹ پرسن وائٹ کہتا ہے ہم آنس پرسن وائٹ کہتا ہے آئی ایم ریفائنڈ اینڈ سفیسٹیکیڈر پرسن میں پیس لونگ بھی ہوں کیونکہ پیس لونگ جو بندہ ہے پیس لونگ جو اس کو کہتے ہیں جنڈے کا نشان بھی وائٹ ہے اور پھر میں ٹرس وردی و کریڈبل ہوں ٹرس وردی و کریڈبل ضرور لگنا چاہئے آپ کسی کو ہائر کریں گے جس کو آپ اعتماد نہیں کر سکتی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ٹھیک ہے تو یہ وائٹ جو ہے یہ ساری چیزیں آپ کے بارے میں ایک کلر جو ہے وہ ساری آپ کے بارے میں بڑی اچھی آپ کی ڈریسنگ آپ کے بارے میں بولے گی آپ کے بولنے سے پہلے تیکھیں آپ کسی میٹنگ میں جا کے یہ تو نہیں کہہ ستا ہے انٹریو میں کیا جی مجھے پہ ٹرس کریں میں بڑا اچھا بندہ ہوں میری فیملی سمجھتے ہیں میں بڑا اچھا ہوں میری امی کہتی ہیں مدر کہتی ہیں کہ میں بڑا اچھا ہوں ایسی بات تو نہیں کریں گے تو آپ نے ویجولی امپریشن دینے ہے کہ آپ ٹرس وردی ہیں آپ کریڈبل ہیں آپ آنسٹ ہیں آپ جیسے میں نے کہا کہ آپ ریفائنڈ ہیں پالشت ہیں آپ دیسنٹ ہیں اور ہمارے نبی پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موسٹ فیور کلر وائٹ تھا تو ہاکو بھی گو رونگ تو آئی وڈ سیئے کہ وائٹ شیٹ ہو تو اس لیے آپ ساری دوسرے کلر بھول جائیں بلو بھول جائیں بلو اچھا بھی لگتا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن اس انٹریوی کے لئے آپ وائٹ شیٹ چوز کریں اس کے بعد پینٹ جو ہے ڈارک کلر کی ہونی چاہیے انلس کہ آپ کمیشن ایسا ہے کہ اس میں آپ خاکی پہنٹ پہنسے کے لیکن ڈارک کلر کی پہنٹ ہو اور جو سب سے اچھا کلر ہے آپ کی جیکٹ کے لئے اچھا یاد رکھیں اگر آپ جیکٹ نہیں پہنتی man or woman doesn't matter اگر جیکٹ نہیں پہنتے تو آپ کے اندر کوئی اتھارٹی نہیں ہے اچھا وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہیر ایسا بندہ کرنے جس میں کوئی اتھارٹی ہو جس میں ایسرٹیف نیس ہو جو کمپنی کو آگے لے کے جائے جو ٹیم کو آگے لے کے جائے ٹیم لیڈر کل کو بند سکے تو اب آپ اتھارٹی کیسے شو کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں جا کے یہ کہیں کہ آئیم اتھارٹی یہ تو کسی نہیں ماننی تو آپ کی کلوذی میں اتھارٹی لگنی چاہیے اور اتھارٹی میں صرف ایک گارمنٹ ہے جو آپ کو اتھارٹی دے سکتا ہے man or woman وہ ہے کوٹ اور بلیسٹر اچھا اس کا بھی کلر اب کیا ہونا چاہیے اس کا کلر I would say کہ ڈاک نیوی ہو ڈاک نیوی کا مطلب ہے کہ you know I'm powerful لیکن ڈاک نیوی کا مطلب یہ بھی ہے کہ I'm approachable talk to me اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب میں دیکھیں آپ جوب لینے جا رہے ہیں آپ CEO تر ہی بن کے جائیں گے آجی overdressing تو نہیں کرنی تو I would say کہ آپ نے ڈاک نیوی کا کوئی آپ کوٹ لے لیں یا بلیزر لے لیں ساتھ میں white shirt ہو اور charcoal pants یا dark pants that would do it tie لگا نہیں ہے تو لازمی بات ہے اگر اس راکی job تو definitely tie لگائیں اگر نہیں ہے تو open collar بھی بڑھا ہے and shoes right ہونے چاہیے اس کے ساتھ میں کہوں گا اس کے ساتھ بھی آپ افیشل میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو لے سب shoes پہن دیجئے سینڈل مینڈل کلر بلیک کوئی بھی ایسے کلر نہ پہنے shoes کے کہ آپ کی attention shoes پہ جائیں نہیں ہے جو بڑی prominent ہے تو سب سے پہلے نظر جو ہے ادھر جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے آئی کو trained کیا ہوا ہے آئی ایسے اوپر سے ایسے process کرتی ہے نیچے سے بندے کو نہیں دیکھتی unless کہ آپ force کرتے ہیں اس بندے کو کہ وہ آپ کو نیچے جا کے دیکھیں تو نیچے تو shoes ایسے آپ نے red shoes پہنے ہیں یا آپ نے کوئی بڑے brown قسم کے shoes پہنے ہیں جو بڑے loud قسم کے shoes ہیں تو سب سے پہلے نظر نیچے جائے گی تو اب یہ ایک ایسا interview ہے جس میں آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی نظر وہاں جائے یا آپ نے کوئی بڑی loud قسم کی socks پہنی ہوئے ہیں بڑی designer قسم کی printed socks پہنی ہوئے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں جو socks اس لئے پہنی ہوئے ہیں کسے آئیس بریکر تو میں کہتا ہوں آپ کی value proposition آئیس بریکر کیوں ہونی ہے آپ جو چیز پیش کریں who you are all about وہ conversation تو آپ کی لوگ ایک میٹنگ میں اور CEO CEO اور employee کے بیچ میں آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کون ہے وہ ایسے ہوتا ہے میرے پاس آئے CEO صاحب تو بڑے وہ ماشاء اللہ مجھے پتا تھا آئے بھی آئے نیو کہ وہ CEO صاحب ہیں لیکن جب میں نے دیکھا ان کو تو میں نے کہا CEO تو بالکل نہیں لگ رہے اچھا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا میں بڑا discreet ہو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ CEO تو آپ سے CEO لگ نہیں رہے تو مجھے سمجھ نہیں بات کیسے کرنی ہے تو میں نے ایسی بات کی مسکر آکے میں نے کہا سر وہ ایک چھوٹی سی بات ہے اگر آپ مہین نہ کرتے شیئر کروں ہاں ہاں کریں میں نے کہا سر ایک CEO لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے جو ہی میں نے یہ بات کی تو ایک ادھم سے حسنے لگے تو میں نے کہا سر میں نے افینٹ تو نہیں کہا نہیں نہیں ہم نے بالکو ہمیں ہنڈر پرسن صحیح بات کی ہے تو انہوں نے سمجھا کہ وہ CEO ہے اسے کہا کہ تم آگے بیٹھ جاؤ مجھے آگے پیچھے بٹھا دیا تو یہ بات جو ایسے آپ نے کی کہ CEO کو CEO لگنا چاہیے اور دیکھیں اس میں کوئی فخر کی بات نہیں تکبر کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے عہدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ اگر چاہتا سب کوئی ایک چیزی ایک عہدہ دے تو اس میں ساری حکمت ہے کہ ڈیفرنٹ رولز ہیں دیفرنٹ آپ کے آپ کمپری میں آپ کی سرف کرتے ہیں تو آپ کی دیفرنٹ رسپانسیبیلٹیز ہیں تو CEO جو ہے یہاں پہ ہے اگر CEO لگے گا یہاں پہ تو believe it or not it's not gonna work it's not gonna work تو اسے CEO کو CEO لگنا چاہیے اور دیفرنٹ جو آپ کے لیولتے ہیں اس پہ پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ لوگ جب جوب لیتے ہیں تو پہلی جوب ہوتی ہے ایک سوٹ لیا وہی سوٹ جو ہے اسی طرح ٹانگ دیا کلاوزٹ میں یا شادی والا سوٹ نہیں وہ بھی نہیں وہ شرٹ ہے وہ بھی ٹائی ہے وہ اسی طرح لگا کے تو اس طرح لگتے تو ہوتا ہی ہے کہ آپ کی سی وی اپگریڈ ہوتی ہے یعنی کہ آپ اپنا پروموشن ہوتی ہے لیکن آپ کا وارڈروب اپگریڈ ہی ہوتا بالکل تو اس لیے پھر یہ ہے کہ جو فردر مور چانسز دیں جب آپ پھلکل ٹاپ لیبل پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کی ڈرسنگ اور زیادہ امپورٹن ہو جاتی ہے جب لوگ آپ کو سی سویٹ کہتے ہیں سی ایو ہے سی ایو ہے سی ٹی ایو ہے سی ایف او اس لیبل کی آپ کو کسیڈر کریں گے یقین کریں اپیرنس میٹر مور دن اینیتھن ایلس تو اگر آپ کی اپیرنس نہیں ہے اگر آپ نے اپنا کوئی نکلیکٹ کیا ہے یا آپ سمجھتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے تو let me tell you let me give you a warning you will pay a big price people are not gonna you know take you very seriously بالکل صحیح بات کی تو اسلام میں لباس کی کیا اہمیت ہے یہ بڑا fundamental آپ نے question کی ہے میری جسی پریزنٹیشن ہے اس کے سب سے پہلے میں بات اسی پر کرتا ہوں کہ اسلام میں جو ہے وہ signifix کیا ہے لباس کی signifix کیا ہے تو اس میں دو آیات ہیں جن کا میں آپ کو مقصد سرن ان کا ترجمہ بتا دیتا ہوں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لباس ہے وہ میری پہچانوں میں اسے ایک پہچان ہے اچھا جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنی سمجھ نہیں آتی کہ یہ پہچان کیسے بن گی لباس تو آگے تشریح میں بتایا جاتا ہے کہ پہچان اس لئے بن گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کی فطرت میں ڈال دی ہیں وہ اس کی پہچان ہے مثلا زمیر ہے ہمارا ٹھیک ہے زمیر ہمارا جو ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے رائٹ کیا ہے رونگ کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے یعنی یہ میٹر ہمارے اندر ڈال دیا ہمیں کسی مولی مفصید ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے پوچھ بھی سکتے ہیں اگر وہ کابلیکٹر مسئلہ ہو تو جا سکتے پوچھ سکتے ہیں لیکن میٹر اندر ڈال دیا اسی طرح لباس کا میٹر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈال دیا اچھا اس میں کہتی ہیں ہم سوچ سکتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں ہم کسی چیز پر پونڈر کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے اندر ڈال دی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اندر کوالٹی ہے ہم سوچ سمجھ کے ہم چیزیں پہن سکتے ہیں لباس پہن سکتے ہیں تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے شلوات میز پہننی ہے یا میں نے سوٹ پہننا ہے یا میں نے دوتی پہننی ہے یا میں نے پجاما چوڑیزار پجاما پہننا ہے میں نے کیا پہنے پینٹ پہنی ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ریسورسز کریئٹ کر دی جیسے سلک کریئٹ کر دی کارٹن کریئٹ کر دی وول کریئٹ کر دی من میڈ فائبرز ہیں وہ کریئٹ کر دی یا حلپ کر دی تو لوگوں نے کیا ہے اللہ کی آپ کے ساتھ تو یہ ہے پہلی جو آیت ہے اس کا ترجمہ دوسری جو ہے وہ بڑی کامپریہنسل آیت ہے جس میں پورا لباس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس میں تین مقاصد ہیں پہلا مقصد ہے سطر ڈھاپنا سطر ڈھاپنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے مسلمان ہیں ہمیں پتا ہے خواتین نے کیسے سطر ڈھاپنا ہے مردوں نے کیسے سطر ڈھاپنا ہے اس میں حدود مقرر کر دی ہیں کہ خواتین کہاں تک جا سکتے ہیں مرد کہاں تک جا سکتے ہیں تو میرے حال جتنے ہمارے آوڈینسوں کو پتا ہے اس بات کا اس کے اوپر کوئی لبی چھوڑی بات نہیں کرتے دوسرا مقصد جو اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ وہ ہے لباس ہے جسم کی پوٹیکشن کے لیے اچھا اب اس میں کیا کانسپٹ ہے جسم کی پوٹیکشن کے لیے تو اگر ہم دیکھیں کہ جو ایک مدر ہے جیسے آپ بھی مدر ہیں تو جب انفرنٹ ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں کیسے اس کی کیر کرتی ہے خاطب سردیوں میں لیئرز ایفٹر لیئر پھر ایک اور لیئر پہناتی ہے تو وہ اسے پوچھتے ہیں کہ یہ آگے اتنی لیئرز بچے نے پہنی ہوئی ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے سردی لگ رہی ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو بھی سردی لگ رہی ہوگی اچھا اسی طرح وہ ماں ہوتی ہے وہ جب گرمی آتی ہیں تو وہ اس طرح اس کو میکشور کرتی ہے کہ ایری ہے سفوکیٹ نہیں ہوتا ہوگا تو اس طرح کے کپڑے اس کو پہناتی ہے اور میکشور کرتی ہے کہ اچھا اس میں سارا کانسپٹ گیا ہے کانسپٹ یہ ہے کہ ماں جو ہے اتنا مخبت کرتی ہے اپنے بچے کے ساتھ کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ ہرڈ ناؤ اچھا اسی طرح یہ روایت ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے ستر ماہوں سے زیادہ اپنی مخلوق کو پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم لف کرتے ہیں اچھا اب میں جب سوچتا ہوں ستر ماہوں کا تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے یہ سیون ہنڈر مدرز ہیں ایک فکر ہے نا اللہ کی تو باؤنڈلیس مطلب لیمتلس 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 لی کیا پہننے ہیں پھر ہم نے بارش میں کیا پہننے ہیں تفان میں کیا پہننے ہیں اگر میں ہائیکنگ کرنے جا رہا ہوں بھی میں نے ٹو پی سوٹ پہنا ہوا تو میں ہائیکنگ پر جاؤں گا تو یہ کروں گا تو آئی بل گیٹ ہرٹ بالکل اس درلائی لا انفورسمنٹ میں ہے تو آپ کو رائٹ کپڑے پہنے تو اللہ تعالیٰ نے لباس جو ہے نا وہ بنایا ہے پروٹیکشن کے لیے تیسری جو بڑی امپورنٹ بات ہے جس کی بنایا ہے ٹاپک ہے اللہ تعالی نے بات بنایا ہے زینت کے لیے یہ تیسری بات ہے خوبصورتی کے لیے اچھا اب اس میں کچھ لوگ یہ بہت کم لوگ ہیں بہت بلیو کرتے ہیں کہ یا میں تو بد گندہ مندہ ٹھیک ہوں مطلب اللہ تعالی جو لمبی چوڑی نہیں چاہ رہا کہ بھئی آپ اپنا شو کریں یہ کریں وہ کریں تو یہ concept نہیں ہے concept یہ ہے کہ آپ کو اپنے شایان شان کپڑے پہننے چاہیے اچھا اس کے علاوہ اس میں جو caveat ہے جو اس میں warning ہے وہ یہ ہے کہ کپڑے آپ کو اچھے پہننے چاہیے آپ کو خوبصورت لگنا چاہیے لیکن آپ کے اندر غرور نہیں آنا چاہیے تکبر نہیں آنا چاہیے غرور تکبر آگیا تو پھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بندہ آتا ہے تو انتہائی پتلی حالت میں ہوتا ہے اس کے کپڑے مہلے کچیلے گندے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے بڑے نرم دل تھے تو انہوں نے سوچا کہ اس بندے کو شاید کو مالی existence کی ضرورت ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ تری مالی حالت کیسی ہے وہ کہتا ہے میں تو بڑا امیر آدمی ہوں انہوں نے کہا اچھا تو تمہارے پاس کیا ہے اس نے کہا میرے پاس تو اور شریف کے دھیر لگے ہیں انہوں نے کہا اچھا اور کیا ہے ترے پاس وہ کہتا ہے میرے پاس تو بکریوں جانوروں کے دھیر بہت ساری بکری ہیں جانور ہیں اور کیا ہے وہ کہتا ہے باغات ہیں میرے پاس تو بڑے باغ ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تمہاری ایسی حالت کیوں ہے تو یہ ہے ہمارا concept کہ اپنے شایان شان کپڑے پہنے اور موقع کے لحاظ سے کپڑے پہنے تو یہ تھا اسلام میں اس میں سگنیفکنس ہے اب دیکھیں مسجد میں جب بھی جانے کے اس کی بھی عداب ہیں آپ کے دے مندے کپڑوں میں نہیں جا سکتے صاف کپڑے پہنے ہیں صاف کپڑے پہنے ہیں کشبور لگانی ہیں بلکہ میں نے ریسنٹی پڑھا کہ بال آپ کے بنے ہوئے ہوں شوت پالشت ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن کہہ جسے میں نے اس دن پڑھا ہوتا ہے نا کئی دفعہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں مسجد جا رہے ہیں کوئی بھی جوتا لے لیا تو میں نے اس دن سے میک شور کیا کہ میرے شوت پالشت ہوں صفائی کا حیاظ جو کیسے بھی رکھ رہے ہیں بالکل بالکل رکھ رہے ہیں تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بڑے خوبصورت ہوتی ہیں خوبصورت مسجدیں ہوتی ہیں تو اندر گیا تو لش کارپیٹ تھا اور بہترین تو مجھے بڑا مزہ آیا مسجد میں انٹر ہوتے ہیں میں نے کہا یہاں نماز پڑھنے کا بڑا مزہ آئے گا تو ابھی میں انٹر ہی ہوا تو میں ایک پاکستانی دیکھا وہ آیا اس نے جناب وہ مکینک کوئی تھا تو تیل میں نچڑے ہوئے کپڑے پہن کے اچھا وہ انٹر ہونے لگا تو مجھے ایک دو میں ایسے لگا یار یہ اس کارپیٹ پہ آئے گا تو دیکھو یہ تو کارپیٹ ہارا خراب کر دے گا اچھا اب ہام آدمی توچے تو وہی کہے گا وہ یہ بچارہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے دیکھیں اس کو آداب نہیں پڑھنے اس ہینے آداب اچھا میں اب سوچتا تھا کسے کچھ کہوں گی تنی در میں مولی صاحب آگے سامنے سے مولی صاحب نظر ہے تو میں نے کہا مولی صاحب یہ آپ کی ڈومینز اور اس سے بات کریں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز کے لیے آداب ہیں تو لباس کی آداب کے مطابق اب میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی بات کرتا ہوں میں ان سے پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں یار اب شادی پہ کہیں انوائٹیڈ ہے تو آپ ٹی شیٹ اور جین پہ جا سکتے ہیں آپ تو کہتے ہیں میں تو کیسیول تھا بندہ ہوں میں تو بڑا ایزی گوئنگ بندہ ہوں آپ جا سکتے ہیں اگر آپ چلے گئے تو پتہ ہے کیا ہوگا وہ فیملی کبھی آپ کو فرگیب نہیں کرے گی پکیں گے ہماری ساری شادی کا ستیہ ناس کر دیا پروٹوکول نہیں ملے گا آپ کو وہ جو ملنا چاہیے پروٹوکول نہیں ملے گا دوسری بات ہے پتے کیا ہے جو بات میں نے پانچ منٹ پہ لے کی آپ نے وہاں فیملی کو رسپیٹ شو کرنی تو آپ رسپیٹ کیسے شو کریں گے آپ وہاں گلیلہ کے رسپیٹ شو کریں گے آپ نے اپنے فرطوکھے کپڑے پہن کے آگئے ہیں تو آپ نے پروپر ڈریسنگ کر کے جانا ہے جہاں بھی جائے میں امیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی آپ کو گھر میں انوائٹ کریں ٹھیک ہے نا لنچ کے لیے ہے ڈنر کے لیے ہے تو آپ ایتر نہیں سکھتے اٹھ کے آجائیں چاہے بھائی ہے چاہے بہن ہے چاہے ہی ریشتار نے انوائٹ کیا ہے تو ہم تھوڑا سا بان سور کے جاتے ہیں تھوڑا سا ہم ڈریس اپ ہو کے جاتے ہیں اگر آپ ان باتوں کو خیال رکھیں تو I think you will never make any mistake بلکل صحیح اور ہم ایسی بات ہے کہ ہم trend follow کرنے کے چکر میں اپنی ڈریسنگ ہر آپ کر لیں اچھا یہ ایک اور چیز ہے کہ fashion important ہے کے نہیں میں تو fashion کا بندہ ہوں تو fashion تو FIT اسے در بڑا fashion کیا ہوگا لیکن میں کہتا ہوں کہ سارے کا سارا fashion لے کے اپنے اوپر نہ تھوڑ لیں fashion میں سے وہ element لیں جو آپ کے اوپر اچھے لگتے ہیں let's say اگر color right نہیں ہے fashion میں وہ color چل رہا ہے جو آپ کی skin tone پر eye color hair color کے اوپر suit ہی نہیں کرتا تو پھر آپ جو ہے وہ نہ کریں اگر کوئی fashion ایسا چل رہا ہے جس میں بڑی close fit آگی ہے بہت type fit آگی ہے آپ کی body جو بڑی heavy ہے سارا کچھ ہے تو وہ تو آپ کے اوپر اچھا نہیں لگے تو آپ وہ کریں گے تو آپ fashion میں صرف کچھ elements لیں جو آپ کے اوپر اچھے لگتے ہیں ان کو آپ apply کریں باقی دوسری بات یہ ہے کہ آپ لگیں classic آپ لگیں timeless آپ لگیں جسے کہتے ہیں نا کہ elegant اور stylish لگیں آپ یہ نہ لگیں کہ آپ ایک trendy لگ رہے ہیں trend تو پھر آتا ہے تو چلا جاتا ہے تو آپ نے classic لگنا ہے timeless لگنا ہے اگر آپ اس طرح کی dressing کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کم کپڑے ہونے چاہیے زیادہ کپڑے نہیں ہونے چاہیے right کپڑے ہونے چاہیے right quality کا کپڑے ہونے چاہیے اور جو میں نے پانچ چیزیں کہیں ہیں اس کے مطابق وہ جو ہے کہ آپ کی body پہ fit ہوں آپ کے color پہ اچھے لگیں اور آپ کی position professional کے مطابق ہوں آپ کی personality پہ suit کریں اگر یہ پانچ چیزیں جو ہیں میں جو کہہ رہا ہوں اگر کچھ مطلب ہے یہ five pieces of dressing by the way formula میں نے بنایا ہے امریکہ میں develop کیا تھا اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گی تو you will never make any dressing mistake in your life بالکل ایسے ہی ہے لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ آج کل جو چل رہا ہے کہ ہم نے two pieces پہنا ساتھ میں اپنے sneakers پہن لی یہ میں نے آج ہی post لگائی ہے پتہ نہیں شاہد آپ نے دیکھی انہیں دیکھی میں نے اس پہ لگایا کہ it's a criminal offense to wear joggers with a two piece suit اچھا اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں یہ کون decide کرتا ہے تو میں کہتا ہوں دیکھیں decide کو کرتا ہے جس نے suit بنایا ہے شلوکیم میں کون decide کرتا ہے ہم decide کرتے ہیں شلوکیم ہمارا یہ قومی لباس ہے بلکہ قومی لباس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صاحب آپ اس کی زیادہ بات نہیں کرتے میں کہہ میں کرتا ہوں آپ سنتے نہیں ہیں تو یہ ایک قومی لباس کو ہم نے sleeping suit بنا دی آپ کو بھی پتا ہے sleeping suit کیسا ہے اسی میں سوں گا اسی میں اٹھوں گا اس بردو چھٹے موہ میں ماروں گا تھوڑا سا میتر لگاؤں گا اور میٹنگ میں جا کے بیٹھ چاہوں گا لوگ کہیں گے سر آپ میں کہوں گا میں تو ساتھا سا بندہ ہوں تو دیر سادگی نہیں کٹ رہی اب دیکھیں قائدی عظم کیسے پہنتے تھے شروعات میز کیسے پہنتے تھے ایک پرسنیلٹی کو ان کی آدھ بھی یاد رکھا جاتی دنیا کا مقابلہ بلکہ میں کہوں گا کہ دو چیزیں قائدی عظم کی جو بڑی امپورٹن تھی میں اگر وہ نہ ہوتی تو شاید پاکستان بنا مشکل تھا ایک ان کی ڈریسنگ اور دوسری ان کی کمیونکیشن سکیلز اگر وہ نہ ہوتی ان کی انگلیش تھی وہ سارا کچھ تھا کیونکہ گھوروں سے ڈیل کرنا تھا تو یہ قائدی عظم نے تو بالکل ایک ہمیں تو چانس ہی نہیں تھا کہ ہمیں ملک دیں گے ان کے لئے تو تیار تھے وہ تو چاہے جیسے وہ پہنے ہوئے تھا it does not matter to them لیکن قائدی عظم نے بڑے سمارٹلی جو ہے وہ آپ نے کہا یہ بڑی امپورٹن میٹنگ ہے پلیز آپ ٹینڈ کر لیں میں پتہ آپ اٹھے بھی نہیں سکتے ہم ایسی آپ کو لے جائیں گے تو انہوں نے ایک منٹلی سوچا پھر انہوں نے کہا نہیں میں میٹنگ اٹینڈ کروں گا and he gathered all his strengths everything دیکھیں نا ڈائنگ مین میں کیا strength ہوگی وہ اٹھے ہیں اس کے بعد انہوں نے change کیا ہے and then he went for the meeting تو میں اکثر ہمیشہ یہ کہتا ہوں جتنے بھی میں جہاں پہ بھی session دیتا ہوں you know i speak on Pakistan different platform پہ تو میں کہتا بھائی صاحب آپ کی problem کیا ہے آپ کی تو shape بھی اچھی ہے آپ کی تو جنال اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کو دیا ہو ہے اب morning میں کیسے رہا یہ ایسے اٹھ کے آگئے ہمارے قائد کو دیکھی کہ وہ بیماری کی حالت میں last three days میں بھی انہوں نے اپنی dressing کو جو ہے وہ اس کو appropriate کیا and then he went to attend the meeting اپنی image پہ کوئی بات نہیں آنے دی نہیں آنے دی شلوارکمی اس کے حوالے سے آپ کیا کہنے لگے تھے شلوارکمی میں میں یہ کہنے لگا تھا کہ دیکھیں اس کو بھی آپ جو ہے نا ایسے پیجے اسے two-piece suit ہے اچھا اس میں تین چار چیتیں ہیں پہلی بات ہے کہ آپ نے دیکھا شلوارکمی میں fitting میں لوگ دھیان نہیں دیتے وہ کہتے ہیں وہ سیدھی ایسی سٹیٹ چیلی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ سب کو چھپ جاتا ہے یہ ایک اور بھی بات ہے کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں دو چیزیں اگر بڑھ جائیں تو وہ نہیں کم نہیں ہوتی پیٹ اور ایک ریٹ تو ایسی میں چھپ جاتا ہے تو میں کہتے ہیں نہیں آپ ایسے نہیں کریں آپ جسے کیسے اب two-piece suit کے لیے اتنی effort کرتے ہیں یہ وہ عام سا آدمی بھی بڑا تو ہوتا ہے جب fitting ایسی ہونی چاہی یہ فلان دردی کے بعد جانا چاہی ہے یہ ہے وہ ہے تو شلواز کمیز کے بارے میں کہوں گا اسی طرح آپ attention pay کریں آپ کی fitting proper ہونی چاہیے اس کی length proper ہونی چاہیے پھر اس کے بعد ہے اس کا کپڑا جو ہے ریزنیبل ہونے چاہیے اب دیکھیں کچھ لوگ ہیں پتلاہ پتنگ کپڑا پہن لیتے ہیں شلواز کمیز پہن see through ہو جاتے ہیں see through ہے اب اس کا کیا ہے کہ مطلب see through اس کی بنیان نظر آ رہی ہے اگر اس نے پہنی ہے thank god اگر نہیں پہنی ہے تو آپ اس کے پوری باڈی نظر آ رہی ہے اور اس طرح پھر یہ ہے کہ دوسری سب important بات ہے کہ اس کو جو alerts ہے کہ آپ nice fitting آپ کو شلواز کمیز ہیں اس کے بعد آپ نے stitch بھی اچھا کروایا ہوا ہے سارا کچھ ہے کپڑا بھی اچھا ہے تو پھر بھی پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ شلواز کمیز کو یا آپ کوٹ کے ساتھ پہنیں یا ویس کوٹ کے ساتھ پہنیں اگر آپ صرف شلواز کمیز پہنیں گے let me tell you this you have no influence no impact چاہے آپ نے ڈیر دو لکھ ربے والا شلواز کمیز پہننے ہوئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ match کریں یا ویس کوٹ کے ساتھ یا کوٹ کے ساتھ اور color combination کریں color combination بڑے important ہے کیونکہ یہاں پر پاکستان میں کھٹا مٹھا یہ سارا کوئی چل رہا ہوتا ہے سب کوئی چلتے ہیں تو جب تک color combination میں نے یہ کہوں گا کہ آپ similar colors میں رہیں یعنی black کے اوپر چارکور پہنیں چارکور پر black پہنیں navy کے اوپر navy پہن لیں blue پہن لیں آپ let's say صرف white کے ساتھ آپ تھوڑا سا combination کرتے ہیں کیونکہ white ہے تو اس کے ساتھ آپ black کریں گے تو contrast جاتا جتنا کم contrast کریں گے اتنے آپ زیادہ sophisticated لگیں گے تو آپ نے sophisticated لگنا ہے آپ نے powerful آپ کا جو two piece suit ہے وہ یہ ہے شلواز کمیز اس کے ساتھ آپ coat پہن لیں یا آپ نے ویس کوٹ پہن لیں اور آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ custom made کی بجائے وہ کہتے ہیں ready made لینا چاہیے منی بنائی چیز لے لو زیادہ فائدہ ہے فائدہ ایچلی ہی ہے ایچلی لوگ بات تو convenience کے لیے لیتے ہیں کہ یار کون جا ہے تیلر تیلروں نے تو آپ کو بتایا نا کہ بڑا تنگ کیا وہ لوگوں کو ٹائم پر چیزیں نہیں دیتے سیسے بنی نہیں ہوتی تو اب ایک society بن گی جس میں ready made کپڑے جو بڑے popular ہو گئے ہیں لیکن دیکھیں ready made کپڑے بیچ کون رہا ہے sales girl ہے یا sales man ہے اس کی education level کیا ہے اس کی education level یا وچھارا metric fail ہے یا BA fail ہے میں انہیں I'm not demeaning them مطلب ٹھیک ہے جو نہیں پڑ سکے اچھا اب نہ اس کی training ہے نہ وہ stylist ہے نہ اس کو کلت کا پتہ ہے اچھا اب آپ ہی خریدتی ہیں اپنا ready made I'm sure you also saw for your husband روت کی بھی ready made کمی کسی نہیں یہ پوچھا ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں سے پہلے کہ آپ کو سجیسے کریں کہ یہ کپڑے آپ کو اچھے لگتا ہے آپ کو کس چیز کے لیے آج تک نہیں کبھی نہ کسی نے پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو جس طرف دھیان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو بنی مہم آپ کے لیے یہ سر بنائی آپ کے لیے بہت سوٹ کر رہے بہت سوٹ کر رہے اور یہ اگر تھوڑا سا آپ ادھر جانے کی کوشش ہے کنی آخری پیس ہی رہے گئے تو وہ آپ کو اسی کیسے وہ کرتے ہیں خواتین کا میں اکثر کہتا ہوں جو کلاس لینے جاتی ہیں جو کپڑے سے لواتی ہیں تو وہ کلاس مرچنٹ جو ہے باجی باجی کر کے کوکی بوتل کوکی بوتل اور باجی 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 آپ باجی لینے کچھ جاتی ہے اور باجی لے کے کچھ آ جائے تو اس لیے آگر آپ کو اس کو تو اس نے تو آپ کی ہلپی نہیں کرنی پھر تیلر جو ہے تیلر بچارہ ویسے ٹیمنٹ ہے تیلر آپ سے پوچھتا ہے کہ اس کی سلیپ دین لمی ہونی چاہیے اس کی کیسی فٹنگ چاہ رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو بھی زیادہ نہیں پتا آپ کو بھی نہیں زیادہ پتا تو بلائنڈ لیٹس آ بلائنڈ تو ڈیزیسٹر اچھا آپ ڈیزائنر کے پاس چلی جائیں تو ڈیزائنر آپ جس پہلے بات ہوئی کہ ڈیزائنر بڑے ایکسپنسف ہیں وہ کہیں گے جی اتنے پیسے دنے رکافت ریجن کے لیے پھر میں ایسی چیز بناؤں گی آپ کے لیے بناؤں گا کہ بس وہ سمجھل مائیکل انجلو کی ایک واحد جو آرٹیکل ہوگا وہ ہوگا تو لیکن آپ کے پاس نہ اتنے فنڈز ہیں نہ آپ کے اتنے ٹائم ہے تو پھر آپ کے چوئیسز کیا ہے تو اگر اس کے چوئیس آپ کنسلڈر کرنا چاہتے ہیں تو وہ امیج کنسلٹنٹ ہیں جس طرح میں ہوں دنیا میں تو بہت سارے ہیں پاکستان میں ہیں جیسے آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا تھے کہ I'm the only person yes you are آپ نے کہا تھا کہ اس چیز کو اتنی آگے تک لے کر آئیں ہیں تو یہاں پہ تو بات ہی نہیں نہیں بات ہی نہیں بلکہ میں نے اس کو وینس کمپین کو پورے کراچی سے لے کے میں کے پی تک اس کے بات کرتا ہوں اور یقین کہ ایسے سے لوگ ہیں جو مجھے ما شاء اللہ میں very you know اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں وہ مجھے thank you کے نوٹ بھیجتے ہیں کہ اب میں تو ان کو ڈریس اپ نہیں کر سکتا ہوں میں اٹک کے بندہ بیٹھا لیکن میں اسے کلر بتا دیتا ہوں ہوں سے بتاتا ہوں کہ انٹریو یہ پہن لینا یا فلاں ایبنٹ پہ یہ پہن لینا تو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بتایا اور ہم اس کو لے کے تو آگے جا کر انہوں نے اپنی جو ہے اپنی image کو improve کیا تو I would say کہ یہ چیز انتہائی important ہے کہ آپ نے اپنی image کو آپ نے کیسے improve کرنا ہے اور consistent look ہونی چیزی آپ کی branded look ہونی چیزی یعنی brand کی بات نہیں کر رہا آپ brand لگیں مطلب کہ لوگ کہتے ہیں کہ brand کی سائٹ پہ جائیں گے مردی expensive ہو جائے گا یہ چیز ہم اتنا ford نہیں کر سکتے ہیں ہمیں کچھ ایک کپڑے ہی بہتے ہیں ہم اسی کو mix کر کے پہن لیں گے دیکھیں mix کرنا آنے چاہیے نا دیکھیں اگر mix کرنے کا طریقہ اسے ہم کہتے ہیں capsule wardrobe خواتین کے لیے مردوں کے لیے خواتین کا اکثر problem یہ ہے اگر میں آپ سے بھی پوچھوں تو آپ closet کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں یا wardrobe کے سامنے تو آپ کہتے ہیں I have tons of clothes in the closet but nothing to wear پہنے کے لیے کچھ نہیں ہے پہنے کے لیے ایسی ہے نا ایسی ہے وہ کیوں ہے اس کی وجہ ہے حالان کپڑے تو بہت زیادہ ہیں مطلب ہندرڈ of clothes ہیں almost thousand lady کے تو پہنتے کتنے ہیں اس میں سے پہنتے وہ دس پندرہ پرسنٹ یہ ہیں بیس پرسنٹ جو ان کے بہت اچھے لگتے ہیں تو باقی کپڑے کہ ہوں کیا کر رہے ہیں پہلی بات ہے آئے کیسے وہ لوگ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں بجٹ نہیں ہے کپڑے نہیں کری میں کہتے ہیں بیٹھو جا کتنے کپڑے ہیں توانی closet میں میں کہتے ہیں اتنے کپڑے کیا کر رہے ہیں پہنتے ہو کہتے ہیں اچھا پہنتے ہیں کیوں نہیں اس لیے کہ کسی کا color ٹھیک نہیں ہے کسی کی fitting ٹھیک نہیں ہے کسی کا یہ سمجھ نہیں آتی کہ شرٹ کے ساتھ میں نے پہنت کے ساتھ کہ buy less buy right buy quality تین چیزیں کریں گے تو you will never make any mistake ریکل صحیح بات ہے اور men's کے علاوہ آپ kids اور یہ شیروانی type میں بھی interest رکھتے ہیں میں گھروم کا کرتا ہوں تو گھروم میں میں سب سے بڑی بات یہ کرتا ہوں کہ گھروم کے لیے اس کو کیا نہیں پہننا چاہیے یعنی بجائز کی کیا پہننا چاہیے تو یوشیلی ہوتا ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں صدر بدا چلے گئے اینارکلی چلے گئے تو وہ وہاں کسی حضر میں پوچھتا ہے اچھا bride نے کیا پہننا ہے تو وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ bride نے وہ پیلا جوڑا پہننا ہے اچھا پیلا جوڑا تو تم نے پیلا سوٹ پیلی شرٹ پیلی ٹائی اس کے بعد بچارے کو پیلے شود پہ پناہ دیتے ہیں جاموار کے اس کو کلاؤن بنا کے پیش کر دیتے ہیں دیکھیں یہ بڑا اچھا ایونٹ ہے بڑا جسے کہتے ہیں فیسٹیو ایونٹ ہے آپ کو اچھا آپ کو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو دولا نہ لگیں کیونکہ لوگ کبھی دولا کہاں پہ ہے تو آپ کو مطلب دولا بھی لگنا ہے تو اس میں سارا جو کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ڈریسنگ ہے جو آپ کے کلرس ہیں پھر اس کے بعد آپ نے میچ کیسے کرنے برائیڈ کے ساتھ تو اگر آپ سٹرونگ نہیں لگتے اگر آپ سٹائلش نہیں لگتے آپ الیگنٹ نہیں لگتے اور اپنے چیپ سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں چیپ سے کلرس پہنے ہوئے ہیں کوئی گرین کپڑے پہن کے آگیا ہے کوئی وائٹ کپڑے پہن کے آگیا ہے میں جو کئی لوگ کہتے ہیں جی وائٹ نہ پہن لوں میں کہاں پھر گھوڑا بھی لے ہیں ساتھ میں گھوڑے پر بیٹھیں دیکھیں نا سنس بنتی ہے نا یا پھر آپ کے جا کے بیچ پہ آپ گرڈنگ کریں اگر اپنے وائٹ پہنے ہیں تو وہی چار کلرس ہیں جو میں کہتا ہوں بلیک ہے اس کے بعد آپ کا چارکول کارر ہے اور اس کے بعد آپ کا ڈارک نیوی ہے اور اس کے بعد میٹی امکری ہے یہ چار کلرس میں اگر آپ رہے ہیں تو آپ سیف ہیں اور آپ نے میچ جو برائٹ کے ساتھ سے کرنا ہے کہ آپ پہلے اپنا خیار رکھیں آپ نے دیکھا میں نے دیکھا بہت سارے دولے خار ہو رہے ہوتے ہیں کوٹ پینٹ لے کے ڈیفرنٹ سٹوروں میں جا رہے ہوتے ہیں کہ شرٹ کونٹی پہنوں میچ کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں اچھا اس میں بڑا پرابلم یہ ہے اس کو ساتھ میچ کرتے کرتے ہیں اپنی جو کمبینیشن اس کا ستہ اناس کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کمبائن کریں اپنی آر فٹ کو اچھا اس کے بعد اس میں تھی کہا یہ ہے کہ آپ رائٹ کا جو کلر ہے اس میں سے یہ کلر لیں اور اس کا ایکسنٹ کلر لیں وہ آپ اس کو ایکسنٹ کلر جو ہے اس کے انکورپریٹ کریں انٹیگریٹ کریں اپنی ٹائی میں اور پاکٹ سکیر میں تو آپ نے بالکل یہ نہیں کہا اس نے اگر فیروضی پہنا ہوا تو آپ نے فیروضی شرٹ پہن لیں یا فیروضی ٹائی لگا لیں لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہے اینڈ پہ کیا ہے اینڈ پہ اس آل باٹ فٹ آگرفی فوٹ آگرفی اچھی آنی چاہیے اگر فوٹ آگرفی تب ہی اچھی آئے گی کہ جب آپ رائٹ کلر پہنے ہیں رائٹ کومبینیشن دیں اور آپ دونوں جو ہیں اس میں اچھے لگ رہے ہیں تب جا کے فوٹ آگرفی آئے گی تو پھر اس میں اس کو پوٹ ٹکیاثر کر رہی ہے کہ میں مرے پاس بہت ساڑے دولے آتے ہیں میں ون سٹاپ شاپنگ ان کے لیے جو ہے اویلیبل ہے یعنی کہ میں اس کی جو ہے وہ اپنا پرات کے لیے بھی اور اس کے بلیمے کے لیے بھی اور مہندی کے لیے بھی تینوں کے لیے میں ان کو سسٹرنٹ بھی دیتا ہوں ان کو بنا کے بھی دیتے ہیں یہ تو صحیح ہو گیا اور بچوں کے لیے بچوں کے لیے دیکھیں بچوں کے لیے میری یہ جتنی میں مائیں ہیں کوئی یہ کہتا ہوں دیکھیں جتنے میلے ٹھلے کے کپڑے ہیں اس طرح کے کلرز ان کو وائیڈ کریں کیونکہ آپ بچے کی گرومنگ وہ آپ شروع سے کر رہے ہیں اچھا اب وہ جب ان کلرز میں آدھی ہو جاتا ہے تو جب وہ جاتا ہے اپنے آپ پر فوکس ہے آپ کی ٹریننگ ہے کہ وہ کہے اچھا اب یہ کلر نہیں اب تم نے یہ کلر پہنے تو میں یہ کہوں گا جو ultimate کلر ہیں مہن کے ڈارک کلرز ہیں اور ان میں آپ ان کی ڈریسنگ کریں ان کو بلکہ میں نے ریسنلی دو سال پہلے ایک شو کیا تھا اے پلس پہ تو میں بچوں کو ڈریس اپ کر کے لائے تھا اچھا بچے سارے تھے میں خلال پانچ وی کلاس سالے کے آٹھ وی تک کے تھے نوٹلی کلاس کے تھے تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ نے اگر شادی پہ جانا ہے تو آپ نے کیسے ڈریس اپ ہونا ہے اگر آپ نے کیجولی ہے تو کیجولی کیسے ڈریس اپ کرنا ہے میں ایک سکول میں گیا تھا میں بچے سے پوچھا اس نے بہت سارا یہاں مائن ہو ایسر جب لیتی ہیں تو دیکھتی نہیں ہے بہت کچھ یہاں پہ پھول بول لگے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں وہ لکھنے کا مطلب گیا میں نے اسے بچے سے پوچھا میں نے کہا بچے تجھے پتا ہے یہ کیا لکھا ہوتا ہے کہاں نہیں میں نے کہاں کیوں پہنے ہو یہ امی نے ڈیسائیڈ کیا تھا تو امی کو ایڈیوکیشن ہونی چاہیے کہ بچوں کو دیکھیں آپ ان کو کلاسک بنائیں ان کو سٹائلش بنائیں ان کو سکھائیں کہ الیگنس کیا ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ہر وقت وہ میلے کے کپڑے اور مختلف اس کے اوپر امبالشمنٹس ہو جیے وہ ہم سبیتے ہیں بچے سے خوش ہوتے ہیں ایکچلی آپ خود خوش ہو رہی ہوتی ہیں ماں خوش ہوتے ہیں رنگ برنگے کپڑے میں کہوں گا ان کو آپ اسی طرح دیکھیں انہوں نے they have a long life ahead of them eventually they have a career and everything تو گروہ میں میں کہتا ہوں بہت early on stage پر شروع جیسے کہ اس کے فادر نے ڈریسنگ کی گئے ان کو ویسے ہی بچے کو بھی guide کرنا چاہیے لیکن یہاں most of the problem یہ ہے کہ فادر نے بڑی poorly ڈریسنگ کی ہوئی تو بچے کیا کریں گے دیکھیں lead by example اس کا مدد بھی ہے ہم گھروں میں چلے جائیں مدد کی ہیں وہ ایسی جناب ہوتی برتی رہتی ہیں میں جب نیانے امریکہ سے آیا تو میری سسٹر تو میں نے کہا تم مری ہوں تو ایسی رہتی گھر میں اگر بھائی جان کہیں جانا نہیں تو کیا کریں ہمارے concept یہ جب تک کہیں جانا نہیں ہے بھائی how about like your own self respect میں یہ نہیں کہتا کہ پارڈر والا make-up کر کے گھر میں بیٹھ جائیں یا بڑی glittery clothes پہنیں لیکن آپ decent لگ سکتی ہیں آپ اچھی لگ سکتی ہیں ہر وقت night suit میں اپنے بچوں کے لیے اچھی لگ سکتی ہیں اپنے husband کے لیے اچھی لگ سکتی ہیں اپنے طرف اس کا حق ہے کہ آپ اچھی لگیں اچھا لیکن husband ہی کیا کرتا ہے husband آتا ہے تو آتے ہی آ کے فضول سی چیز پہنے اگر اس نے اچھی خوبار office پہنی ہوئی ہے تو گھر آ کے وہ فضول سی ٹی-shirt پہن لیتا ہے فضول سا اس نے جناب ریز لب ہے کے shorts وغیرہ پہن لیتا ہے اور اگر اس کا پیٹ نکلا ہو تو وہ بھی آ کے پھر ایسے بیٹھ جاتا ہے رہا ہوتا ہے تو بچے جو ہیں بچے تو آپ یقین کریں کہ آپ ایک رول مادل ہیں بچوں کے لیے اور میں نے دیکھا یقین کریں بیشمار لوگ میں دیکھیں ہیں جن سے میں پوچھتا ہوں یار تم بڑی ہچی ڈریسنگ کرتے ہو یا تمہاری grooming بڑی زبر کہاں سے ہوئی ہے تو کہتا ہے میرے ماں پا پیچھتے تو آپ تو آج کل یوٹیوب کا دوانہ ہیں دیکھیں میں میں اتنی information دے رہا ہوں اگر میری information سے آپ happy نہیں ہے تو آپ چاہیئے اور information لے جیئے اگر اسے بھی happy نہیں ہے آپ آگے میں سے consultation کر لیں میں آپ کو کتابیں بتا دوں گا یہ کہاں آپ کے سارے means ہیں there is no excuse for not looking good or there is no excuse for a parent to not look good for their children آپ اتنی محنت کرتے ہیں باپ اتنی محنت کرتا ہے ماں اتنی محنت کرتی ہے میگر انکم ہے زیادہ پیسے نہیں ہے اس کے باپ جو وہ کتنی قربانی کرتے ہیں ان کو پڑھاتے ہیں اچھی universities میں بھیجتے ہیں اچھے colleges میں بھیجتے ہیں اتنی طرح پیسہ لگاتے ہیں لیکن in the end بچہ لگتا ہے ایسے کہ جیسے you know I mean لگتا ہے کہ جیسے کسی third world کا ہے تو ایسے کیوں ہیں ایسے کیوں ہیں تو آپ ان کی اس کے اوپر you know میں امریکہ میں زیادہ time گزرائی یقین کہ وہاں پر اس کے بہت attention ہے ماں بہت attention ان کی grooming کے اوپر ان کو تحصیب سکھاتی ہے ان کو بتاتی ہے کہ تم نے باہر کیسے جانا ہے دروازہ کیسے کھولنا ہے لوگوں کے ساتھ کیسے deal کرنا ہے یہاں تو یقین کریں ان سب چیزوں کا تو اس کے concept ڈیگو نہیں صرف یہ ہے کہ بس اس کے لئے پراتھے بنا آدھوں صبح کھانا پینا اس کے لئے کھانے میں سارا زور ہے حالان ماں بچہ you know she means well ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں کہ محمد اوپری love نہیں ہے اس کے لئے تو میں کہوں کہ جس طرح آپ دوسری چیزوں کا خیار رکھیں اس کی صحت کا خیار رکھیں اس کی تعلیم کا خیار رکھیں بچوں کی اور ان کی اور جو ہے وہ you know mental health کا خیار رکھ رہی ہیں اسی طرح ان کی dressing کا بھی خیار رکھیں for God's sake ان کی dressing کا خیار رکھیں کیونکہ ایک بات ہے جو ان کے لئے جس سے کہتے ہیں نا passport ہے ان کا جو face to the world ہے وہ ان کی dressing ہے بالکل صحیح بات تو اگر آپ اس پر محنت کر کے آپ اسے کریں گی تو یقین کریں آپ اپنے بچوں کو best gift دیں گی gift of life دیں گی ان کی dressing proper کریں بالکل ایسی ہے اور جیسے کہ آپ نے بات کی کہ custom based ہونا چاہیے تو custom based اور ready made اس کی prices میں کیا ایسا difference ہے دیکھیں custom made تھوڑے سے expressive ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کی body کے مطابق بنتے ہیں کھلا جب میں ہوتا کپڑا خرید دیں گی ٹیلنگ روائیں گی سارا کچھ ہے لیکن دیکھیں آپ دنیا آپ باقی ساری چیزیں تو بڑی custom made کر رہی ہیں گھر میں جہاں furniture لے کے آتی ہیں آپ دیکھتی ہیں کتنا بڑا کار ہے اس میں یہ sofa ٹھیک نہیں آئے گا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا کوئی بھی چیز آپ خریدتی ہیں آپ plot خریدنے جاتی ہیں آپ گھر خریدنے جاتی ہیں کتنی سارا وہ ساری matching کرتی ہیں جب dressing کے بات اتنی کرتی ہے یہ تو فرق نہیں پڑتا تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں اگر آپ afford کر سکتے ہیں customیں کام بنوالیں لیکن اپنی body shape کے مطابق آپ کی body تو اگر آپ نے ready made لینے تو پھر اس کے بعد وہی پانچ piece ہیں جو میں کہوں گا کہ ان کے اوپر آپ جائیں اور آپ دیکھیں کتنی خواتین ہیں جو try کر کے کپڑے خرید کر لاتی ہیں کوئی ہے ہی نہیں آج کل مطلب ہے کون try کرتا ہے اچھا اور آپ کو بتا ہے کہ آپ return تو کر نہیں سکتے ان کو بتا ہے کہ یہ کیا ہے تو کیسے کروائے گی یہ کیا ہے تو بڑا لمح چوڑا معاملہ ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے آپ effort کرتی ہیں اپنے گھر میں اور سب چیزوں پر اسی طرح آپ کو اپنے ہسپنٹ کے اوپر اپنے بچوں کے اوپر اس کو آپ اتنی importance دیں کیونکہ this is like I said this is their face to the world اور آپ کو پتا ہے perception پر لوگ decide کرتے ہیں جو ہی بندے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو کامیابی نہیں لگتا تو کامیابی نہیں لگتا تو وہ آپ کو کیا کامیابی سیل کرے گا یا آپ کو پروڈرٹ خریدیں گی تو یہ ساری چیزیں confident نہیں لگتا بچوں میں confidence آپ دیکھیں یہاں پہ آپ پاکستان میں ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ لیسے تو ابھی آپ نے بچوں کا سکول کا پتا ہے وہاں پہ آپ سے بہت زیادہ جو ایفلنڈ لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر جاتے ہیں تو اب لازمی بات ہے بچے ایک دوسری ایک ساتھ کیسے communicate کرتے ہیں اگر uniform school نہیں ہے تو dressing is a huge thing اگر uniform ہے تب بھی جو ہے events وغیرہ پہ تو uniform نہیں پہنتے تو آپ نے بچوں کو ان کے level کا کسی کیسے کرنا ہے ان کے اندر کیوں confidence کی کمی ہو وہ کیوں سوچیں کہ میرا باپ اس کا چار کنال کا دس کنال کا فارماوس نہیں ہے یا وہ پڑے ڈالے پہ نہیں آتا ہے تو کیوں سوچیں وہ آپ نے اسے confidence دینا ہے تو confidence builder جو ہے ایک تو آپ کی education کی طرف دھیان دے رہی ہیں لیکن آپ کی look کی طرف دھیان دے بڑا easy ہے دیکھنا جو جتنے preppy schools کے بچے ہیں میں تو ابھی پورا ایک course کرنے لگے ہیں ہم online course شروع کرنے لگے ہیں جس میں ہم بتائیں گے کہ student کو کیسے dress up ہونا چاہیے جو ivy league clothing ہے وہ کیا ہے جو دنیا میں Oxford College بچے کیا پہنتے ہیں Cambridge والے بچے کیا پہنتے ہیں Columbia University والے بچے کیا پہنتے ہیں تاکہ ماں کو بتاؤں بچوں کو بتاؤں کہ یہاں دیکھیں یہ مشکل نہیں ہے اگر آپ نے ان کی طرح لگنا ہے تو ہم کیوں اپنا ان کو less competitive بنائیں ہم world کو تو change کار نہیں سکتے ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں 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 دنیا کو ایسے نہیں دیکھنا چاہیے تم تم ہو تم تو تم ایک بڑے unique ہو جو مردی جاؤ کوئی لوگ reality is کہ people look at you and decide certain perception وہ create کرتے ہیں ہم اپنے بچے کو advantage کیوں نہ دیں تو اس کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے education ہونا چاہیے awareness ہے جس کی campaign میں لے کے آ رہا ہوں thank you very much for having me on the show جو لوگ سنیں گے تو ان کو اس کی کچھوڑی سمجھ آجے گی کہ یہ کتنا important ہے یہ اتنا ہی important ہے جتنا آپ اس کی education پیسے خرچ کر رہے ہیں بلکل صحیح بات کیا آپ نے اور ایک یہ ہے کہ سب آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو آپ کے پاس ہر چیز مل جاتی ہے fabric مل جاتا ہے آپ کو management tailor وقت ہر چیز مل جاتی ہے مل جاتی ہے میں decide کرتا ہوں میں ایسے ہے جیسے concerned physician ہے ایسے نہیں ہے کہ وہ ادھر سے کپڑا اٹھایا ادھر گئی ایتر گئی ایسے نہیں ہے میں ان کے لئے easy کر دیتا ہوں اور میں ان کے لئے decide بھی میں ہی کرتا ہوں بیٹھ کے میں ہی وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیسا وہ میری کوئی say ہے میں نے کہا اگر آپ کی say ہوتی تو آپ جیسے تو نہ لگتے say میں تو آپ چل رہے ہیں پچھلے اتنے سالوں سے تو آپ ایسے ہی لگتے ہیں تو آپ میرے پاس ہیں میں آپ کی enhancement کروں تو کئی لوگ کافی اس میں funny چیزیں بھی ہوتی ہیں مثلا میں آنے کہتا ہوں میں کہا دیکھیں بات سنیں کئی لوگ آئے تھے اچھا جی ہاں آپ کو test کر لیتے ہیں try کر لیتے ہیں میں کہا مجھے test کر نہیں آپ نے آپ کو test کر ایک shirt بنا کے دیکھتے ہیں میں نے کہا میری shirt کیا میری shirt کو dance کرے گی میری shirt پر گولڈ کے بٹن لگے ہوں گے میں نے کہا ایسے نہ کریں یہ تو ایسے یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹروں کو کہیں کہ سارا کچھ چیک کر رہا کہ اچھا دار ساری گولی تو چیک کر رہیں ذرا میں دیکھوں سے مجھے آرام آتا ہے کہ پھر میں باقی گولییں کھاؤں گا تو ایسے نہیں ہے تو جب آپ consultant کے پاس جائیں یہ ایک نیا culture ہے پاکستان میں انشاءاللہ جس طرح نئی چیزیں آتی ہیں تو اس کی acceptance بڑھتی جاتی ہے تو آپ جہاں لوگوں کو یہ پہچان ہوگی ہے کہ اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں جائیں کنسلٹر کے پاس جانا چاہیے کوئی education کا معاملہ ہے تو education کا کنسلٹر لے لیں کوئی career کا معاملہ ہے تو career کا کنسلٹر لے لیں تو آپ consultant کی جو value ہے nutrition کا مسئلہ ہے تو nutritionist کے پاس چلے جائیں تو اگر آپ کو کپڑوں کا مسئلہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں سمجھا رہی میں نے کیا پہننا ہے میرا wardrobe کیا ہونے چاہیے میرا image کیا ہونے چاہیے تو اس کے آپ کنسلٹر لے پاکستان میں میں ہوں تو اس کو میں لے کے بیٹھتا ہوں تو سارا میں پھر ان کو guide کرتا ہوں actually وہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہتے ہیں عامر صاحب آپ ہی نے decide کرنا ہے تو میں اکثر کہتا ہوں میں کہتا ہوں اگر share آجے دو بندے بیٹھے ہوں تو پھر کیا کریں گے تو وہ کہتا ہے پھر share نہیں کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے تو in this case وہ مجھے دیتے ہیں leave a اور پھر میں دیکھیں بڑی اس کے passion کے ساتھ میں اس کو create کر کے اس کا سارا اچھا اس wardrobe میں ساری چیزیں ہونے چاہیے یہ lifestyle کا wardrobe یہ نہیں کہ ایک suit اچھا ہے صرف آپ میں بڑی بکواس ہے ایک دو دن اچھی dressing کر لی تو اس کے بعد باقی پھر وہی لگا تو وہ یو جو کی طرح ایک دن بڑے اچھے لگ رہے ہیں صاحب اور ایک دن جو ہے تو اس کے بعد پھر اس کی کیا value ہوگی پھر لوگ بھی اسی دیکھیں گے تو I would say کہ آپ کی consistent look ہونی چاہیے signature look ہونی چاہیے جسے آپ پہ چانے جائیں کہ آپ ہیں جو ہی آپ enter ہو کہ جی حامل صحید آگئے ہیں یا you know whatever your name is امان آگیا یا whatever your name is تو آپ کی particular look ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت fashion look ہونی چاہیے لیکن جو نا decent style image کے مطابق ہونی چاہیے ویگل صحیح اور shopping کرتے وقت ہمیں کن کن چیزوں کا دیان رکھنا ہے کہ کون سی چیزیں لینی ہیں کون سی چیزیں نہیں لینی ہیں سب سے پہلے color کا اگر color آپ نے wrong لے لیا forget about this the deal is over you know it's like یعنی colors جو ہیں ہمارے اوپر جو colors اچھے لگتے ہیں black ہے ہمارے اوپر charcoal color ہے ہمارے اوپر color اچھا لگتا ہے navy ہے navy کی shares ہیں blue کی shares ہیں اس کے بعد grey's کی grey's کی shares ہمارے پر بڑے اچھے لگتے ہیں پھر اس کے بعد خواتین میں pink ہیں pinks بڑے اچھے لگتے ہیں plump بڑے اچھے لگتے ہیں color mixing بہت زیادہ آگئی ہے جس کے ویسے confusion ہو گئی ہے لیکن نہیں confusion جی ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری coloration کیا ہے eye color ہے color skin tone کیا ہے تو ہم نے یہ make sure کرنا ہے کہ گوروں کے color ہم نے نہیں پہنے ہیں اچھا اب پاکستان میں کئی خواتین اور کئی مرد کہتے ہیں میں تو گورا ہوں تو میں تو گوری ہوں لیکن ان کی skin گوری ان کی آنکھیں گوری نہیں ہیں ان کے بال گوری نہیں ہیں کیونکہ وہ جو آپ دیکھیں eye color ہوئی ہے black ہے یا darkest brown ہے تو نہ ان کی blue eyes ہیں نہ ان کی green eyes ہیں تو میں آپ کو اس کے comparison کے اس کے point view سے بتا دیتا ہوں کہ گوروں کے اوپر کون سے color اچھے لگتی ہیں خزان کے پتوں میں جو color ہیں colors ہیں وہ سارے سارے گوروں پر اچھے لگتی ہیں اچھا خزان کے پتے کس نے نہیں دیکھیں سب نے دیکھیں آپ imagine کریں خزان کے پتے میں کوئی colors بتاتا ہوں سارے greens ہیں اس میں سارے olives کے اندر سارے mehndi color ہیں اور سارے browns ہیں سارے browns کے shades ہیں سارے tanes کے shades ہیں سارے oranges ہیں سارے paprika ہیں سارے rust ہیں یہ سارے colors کیا پاکستان میں یہ پہنے جاتے ہیں بیتہاشا پہنے جاتے ہیں نہیں نہیں آپ کے بات کریں بیتہاشا mehndi color خواتین میں اتنا قام ہے mehndi color پہننا ہے mehndi color پہننا ہے olive color پہنتے ہیں browns کے آپ کے دیکھیں دکانیں سجی بجی ہیں پچیس پچیس colors ہیں browns کے shades یہ نہیں پتا نا کس نے کون سا پہننا ہے color نہیں میں کہتا ہوں یہ color تو ہمارے پر اچھے ہی نہیں لگتے میں ایسے جیسے کروں گا ان colors کو آپ نے بالکل نہیں پہننا کیونکہ اگر آپ یہ color پہنیں گے تو آپ کے لئے پاس وہ skin turn ہونے چیز دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حکمت کیسا بنائی ہے ایسے تھوڑی گورے گورے بنا دیئے اور پاکستانی پاکستان نے بنا دیئے انیجین بنا دیئے چینیز چینیز بنا دیئے جیسے اللہ کو نوز بلا کوئی اور کام نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز حکمت کیسا بنائی ہے کہ ایک تو اس میں reason یہ ہے کہ identification purpose کے لئے ہماری different skin tone کی ہیں تاکہ مطلب پہچانے جائیں کہ ہم کون ہیں کس ریس سے تعلق رکھتے ہیں ہم کون سے continent سے belong کرتے ہیں اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ کون سے color جیسے ہماری skin tone پہ اچھے لگتے ہیں اللہ نے تو اتنے color پسند بنائے ہیں میں نے بتایا نا کہ غور و فکر کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالی ہے قابلی ہے تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہی ہمیں research کرنا چاہی جیسے مریض ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ دعائی کھاؤں گا تو مجھے پیڑ میں تکلیف ہو جائے وہ نہیں کھاتا تو اسی طرح colors ہیں تو colors میں آپ پاکستانی skin tone پہ چاہے آپ dark ہیں چاہے آپ medium dark ہیں چاہے آپ fair ہیں تو colors وہ ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اسے آپ کو jet black بڑا اچھا لگے گا آپ کو dark navy بڑا اچھا لگے گا navy کے سارے shades بڑے اچھے لگے گے آپ کو grace کی shades بڑے اچھے لگے گے light pink ہے جتنے bright colors ہیں اور true colors ہیں وہ ہمارے پر اچھے لگتے ہیں جتنے جو ہیں وہ autumn palettes میں جتنے colors ہیں جو میں نے گلوا ہی ہیں we look horrible in this تو آپ دکانوں والے کیا کرتے ہیں جو کپڑا بیچنے والے اس کے 60 colors کہتے ہیں یہ 25 colors نیا ہے میں ہم یہ پرانا color ہو گئے یہ نیا color ہے color ہی آپ کے اچھا نہیں لگتا سب سے پہلے آپ نے color کو دیکھ رہا ہے دوسری بات آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ کپڑے جو ہیں جو style بنا ہوا ہے جو بھی کپڑے بنے ہیں میرے وہ اچھے لگے گی میری body type یہ دوسری آپ نے شاپنگ میں کیا چیز دیکھنی اچھا تیسے جی آپ نے quality دیکھنی ہے اگر آپ کو quality کا نہیں بتا quality کیسے ہے آپ اگر quality کپڑے کے دیکھنی ہے نا man or woman doesn't matter آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں اندر سے آپ کو گند نظر آ جائے کس طریقے سے سیم ہے کس طریقے سے دھاگے ماغے سارے تو اسے وقت جل جائے گا کہ باہر کی stitching بھی ایسی فضول سی ہے تو دیکھیں اگر آپ less quality کی shirt لیں گی یا کوئی شروعہ کمیز لیں گی تو last نہیں کرے گی تو آپ نے quality دیکھنی ہے تو quality دیکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کی میرا ہار خاتون کو تھوڑی بس stitching آتی ہو دیکھ سکتی ہے اس کی اچھا اس کے بعد تیسری چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ میری personality میں suit کرتے ہیں کے نہیں کرتے ہیں بالکل ہاتھ بندے کا اپنی personality کا پتہ ہے میں لیسے ایک بڑا میں flame point بندہ نہیں ہوں بڑا conservative بندہ ہوں میں flashing red لے لوں تو مجھے پر تو نہیں اچھا لے میں کوئی نہیں کر سکتا تو آپ نے یہ تیسری چیز یہ دیکھنی ہے آپ رکھ کے دیکھیں کپڑے پہن کے تھوڑا دیکھیں آپ نے face پہ پاس رکھ کے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا اور چوتھی چیز ہے آپ کو پتہ کہ آپ کون ہیں آپ teacher ہیں آپ engineer ہیں آپ CEO لگائیں پہنے وہ shirt سامنے رکھیں کہ میں CEO لگ رہا ہوں جب میں جو ہے وہ middle management کا بندہ لگ رہا ہوں یا میں لگ رہا ہوں کہ جیسے فضول تھا بندہ جو ہے انٹری لیول کا بندہ لگ رہا ہوں آپ اس کو دیکھیں تو اپنی position کو مطابق اپنے profession کے مطابق اپڑے لیں اگر یہ پانچ چیزیں وہی five piece ہیں جس کو میں نے بتایا بیس سال پہلے میں نے وہ formula payment کیا وہی بتایا کیونکہ آپ خود سوچیں کامنسیس کی بات ہے کہ نہیں بجائے اس کے کہ آپ جائیں ایسے لوگ touch ہی کھا رہے ہوں میں نے پوچھا کئی لوگوں سے میں کہہ کیا touch کر رہے ہیں اسی دیکھ رہا میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ فیبری کی پیچان کچھ بھی نہیں ہے کئی لوگ آتے ہیں آپ کے آف وائٹ شیٹ ہوگی تو میں کہتا ہوں آف وائٹ شیٹ کیوں مجھے پسند پسند نہیں ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں آف وائٹ شیٹ دیکھیں یہ آپ نے جو بات کی بڑی امپورٹن بات کی ہے پورے پاکستان میں نے سروے کیا میں نے لوگوں سے پوچھے آپ نے یہ کلر کیوں پہنا ہوا ہے یہ آپ نے یہ سٹائل کیوں پہنا ہوا ہے یہ آپ نے کومی نیشن کیوں پہنا ہوا ہے پتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پسند آیا تو پسند آیا بھائی کوئی ریزن اچھا اگر آپ اسے پوچھوں کہ یہ کالج کیوں گئے ہو یہ سکول کیوں گئے ہو یہ پلارٹ کیوں خریدہ ہے یا آپ نے ڈی ایچ اے میں گھر کیوں بنایا ہے تو وہ آپ کو ون ہنڈرڈ اس کی ریزن دے گا اور صالد ریزن دے گا کہ میں نے یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ہے یہاں پہ پرابرم نہیں ہے یہاں پہ سیکیورٹی ہے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے سو بھائی دی پتے ہیں لیکن ڈریس میں ہو اتنا بھی یہ کہ مجھے پسند ہے اے میں لے لیے کوئی اور ایکسکیوز نہیں اور ایکسکیوز نہیں اس کا مطلب ہے کہ اس بیچارے کو پتا نہیں ہے اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے دنیا کو نہیں پتا knowledge is out there اب وہی بندہ ہے جس کو نہیں پتا اس کو سارا دن دیکھے یہ کر رہا تھا یہ کیا ہے بھلا فیصل پتا سارا دن لگا ہوا ہے سارا دن لگا ہوا ہے اسے بعد ایک منٹ نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز لرن کر سکے اپنے اوپر ٹائم دے سکے اپنے اوپر دیکھیں پرسنل گروت کے لیے سو چیزیں آپ کر سکتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں اپنے انڈریسنگ امپروو کر سکتے ہیں آپ بھی کمیونکیشنز کے حد امپروو کرتے ہیں یہاں بیشما لوگ ہیں بڑے وہ اپنے اپنے خواب ہوتے ہیں انگلیس کا ورڈ بولتے ہیں پرنوسیشن رونگ ہوتا ہے سینٹرز لکھتے ہیں سینٹرز نہیں لکھنا ہوتا امسل جیسے میں کوئی امسل جیسے امسل جیسے دیکھیں اللہ تعالی نے انسان میں اکل اللہ تعالی نے اکل کے ساتھ پیدا کیا ہم اکل یوز کریں ہم سیکھیں ہم آگے بڑھیں علم کے لیے کہتے ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم چین بھی جانا پڑے تو آپ کے مہنرز بھی ہونے چاہیے آپ کی باڈی لینگویج ٹھیک ہونے چاہیے اب ایک بندہ پڑے چھے کپڑے پہنے ایسے مرہ سا بیٹھا ہوا ہے اس کی کیا ویلی ہوگی اس کو کون اٹینشن دے گا میں ابھی ججز کا کر کے ہیں ان کی سیچن میں دیتا ہوں ججز کو سی ایس 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 گئرہ بھی ہیں تو میں نے بتاتا ہوں کہ آپ بھی باڈی لینگویج اس کے دو قد بھی بڑا ہو جاتے کیسے کڑے اچھا وہی بندہ ہے اس کو بٹھا دیں آپ ٹی شرٹ میں اور جینز میں وہ لو فیل کرے گا نہیں پہلے اس کا بیٹھنے کا سٹائل ہے پہلے ایسے بیٹھا ہوگا پھر ایسے ہو جیگا پھر ایسے ہو جیگا پھر لیٹ ہی جائے گا تو دیکھیں آپ انہی باڈی لینگویج ٹھیک کریں آپ انہی کمیونکیشن سکیل کریں اور سب سے مور امپورنٹ بات یہ ہے اپنا پرسیپشن جو کہ کمیونکیشن سکیل تو بات میں آئے گی جب میں بولوں گا کچھ مجھے چانس دے گا بولنے کا تو بولوں گا نا جی تو لیکن جو ہی میں انٹر ہوا ہوں تو میرا ایک ایمیج ہے میرے دیکھیں ان کو you know there's an impression that I'm making first impression جی سے کہتے ہیں اگر میرا first impression strong نہیں ہے تو let me tell you the game is over اگر میں confident نہیں لگ رہا the game is over اگر میں کامجاب نہیں لگ رہا the game is over اگر میں trustworthy credible نہیں لگ رہا the game is over آپ کا خیال انٹروی کو کرتے ہیں جو آپ نے ان کو سب کچھ پتا ہے آپ کے بارے آپ نے cvd آپ نے بڑا جھوٹ بولا اس میں سارا کچھ بتایا وہ آپ نے لیکن وہ انٹرویس لیتے ہیں کہ جو ہی بندہ انٹر ہوتا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ بندہ یہ کس طریقے سے اپنے آپ کو present کرتا ہے تو اگر آپ کی presentation week ہے تو let me tell you this آپ اپنی legs کو خود ہی cut کر رہے پیشوال لوگ ہیں میں تجھے سارا جو ہے important یا میں بڑا دماغی طور پر میں بڑا skill set میرا بڑا important یہ ہے سارا کچھ ہے تو میں ہمیشہ نہیں کہتا ہوں کہ یار اس کے ساتھ اگر تم smart بھی لوگ ہو تو کیا یہ اچھی بات ہے یعنی تم smart اور smart بھی لوگ ہو اس میں کون سی ایسی rocket science rocket science تو نہیں ہے لازمی بات ہے آپ اچھے لگے گے لوگ آپ کو زیادہ respond کریں گے اس کے بعد پھر آپ سے پوچھیں گے یہاں جی بتائیں آپ کون ہے کیا کرتے ہیں interest کے ساتھ کی بات سنیں گے I would say کہ اس کو آپ بالکل lightly نہ لیں if you will do that let me tell you this you gonna pay a big price in your career or in your life personal life ابھی ایک صاحب آئے میرے پاس نے نے فون کیا وہاں سے تو IT کے بندے سے اور آئیشٹیک کے والے سے پہلے تھوڑی سی بات ہوئی تو کہنا لگے میں ترہ کرنے لگا کے IT کہا نہیں نہیں ہمسا میری ایک اور پرابلم ہے میں نے کہا میں رشتے کے لیے جا رہا ہوں کہیں میں نے first time میں نے family کو ملنا ہے تو مجھے کیا پہننا چاہیے یہ تو بڑا اچھا موقع یہ بھی اچھا ہوا اس نے content کیا مجھے کرتا ہے گزی کو کرتا تو اس نے ایک thought تو اس کے آیا ہے کہ یار میں family کو جاؤں تو میرے سے کہا میں نے کہا یار I salute you تم نے یہ سوچا کہ یار میں کیا پہننا تو پھر میں نے سے کہا کہاں ہوں کہ تم ملتان سے ہوں میں نے کہا تم بات سنو ایسے ہو میرے پاس آو وہ کہتے ہیں جب تکلیف ہو تو حکیم دونتا ہے کہیں وہ ڈاکٹر دونتا ہے چاہے دو سو میل دور ہو کہنے لگا جی ملتان میں میں کہا بات سنو کتنی important ہے تیرے لیے جو میٹنگ ہے کہتا سر life and death کا مطلب ہے do and die کلم ہے کہ پھر آو میرے پاس آ کے بیٹھ کے میں تم بتاتا ہوں تمہیں کیا پھر میں نے اس کو بنا کے بھی دیا کیونکہ الادمی ہوا دیا اگر میں صرف بتا دیتا تو بچہرہ ملتان میں کہاں سے لیتا تو میں نے اسے outfit بتائی کہ یہ تمہیں outfit پہننی ہے تم نے وہاں جانا ہے تم نے respect چھوک کرنی ہے فیمیڈی کو تو respect کیسے again وہی جو پہلے بات ہم نے کی respect یہ تھوڑی نہیں کہ آپ جہاں مہم مہم سر سر جھک جھک کے بات کریں گے تو آپ کی dressing proper ہونی چاہیے تو یہ سارے جتنے بھی آپ کے life کی issues ہیں یقین کریں dressing has a very very big part there in resolving those issues بلکل dressing brings confidence جی بلکل یہ بہت important چیز ہے انشاءاللہ آپ سے ایک اور بھی session آپ کے ساتھ کریں گے جیسے آپ نے بتایا کہ ہم start کرنے جا رہے ہیں اپنا courses وغیرہ اس بارے میں ہم discuss کریں گے فل بلونڈ course کر رہے ہیں کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں life جو ہے نا اس میں آپ کو کوئی legacy چھوڑ کے جانے چاہیے یہ کہ ہوا ہی کھایا پیا مر گئے تو جانور کی life ہے تو جو جو ہم ہم جتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں میرا ویسے ایک ایسے mind میں بات ذہن میں آتی ہے کہ جب قیامت میں judgment ہونی ہے نا تو اس لحاظ سے نہیں ہونی کہ بھئی اپنا اپنا حساب دو قابلیت کے حساب سے جو ہے ہماری اللہ تعالیٰ نے انچارچ کرنے ہیں کہ تجھے میں نے علم دیا تو نے اس کے ساتھ کیا کیا تجھے میں نے خطابت کرنے کا ایک دیا skill that دی وہ تم نے اسے کیا کیا تجھے انجیننگ کا میں نے تجھے اتنا بڑا دماغ دیا اس نے اسے کیسے جوت کیا سارا دن بیٹھ کے چپس ہی کھاتا رہا اور کوکی پیتا رہا یا تنہیں کوئی انونشن کی لوگ کی بہتری کے لیے کچھ کیا تو میرا خیال اس طرح حساب ہوگا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے جا کے وہاں پہ اللہ کے سامنے کیا حساب دیں گے کیونکہ وہاں ہم جھوٹ تو بول نہیں سکتے ہم یہ تو نہیں کہتے اللہ تعالیٰ میرے اندلہ تو یہاں تو ہم آدمی کے سامنے کہہ دیتے ہیں نا کسی بچے سے پوچھو کہ یا تُ پرفارم کیوں نہیں کر رہا تو جب ذرا اس سے پوچھ کرتے ہیں تو بچہ بتا گیا کسی کی کہتا ہے جب اسے پتہ جال رہا ہے کہ آپ ہائی پرفارمر ہیں آپ سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کہتا ہے ڈائیڈ لیمی دیئیو دیس آئیم نات دیٹ ٹائپ آئی پرسن بلکل تو آپ کو شہٹ اپ کرنے کے لیے کہتا ہے اچھلی تو میں کہتا ہے اچھلی مجھے تو شہٹ اپ کر لو اللہ کو جا کے کیسے شہٹ اپ کر ہوئے نعوذ بللہ اللہ کو تو پتہ ہے نا اس نے تو بنائے ہیں نا آپ کو تو اللہ تو کہے گا یا تیری تجھے تو میں نے یہ قابلی دی تھی تُو نے اس کو سپریس کیا تُو نے اس کو یوز نہیں کیا تُو نے اسی طرح جانور کے طرح زندگی گھاری تُو نے تیرا کھایا پیا مر گیا that's it آپ دیکھئے کتنے لکھوں لوگ کروں لوگ جان کی زندگی یہ ہے صرف اس کے گھومتی ہے ان سے پوچھو لائف میں تم نے کیا کرنا ہے لائف میں تم نے ویلیو کیسے ایڈ کرنی ہے لائف میں تم نے کنٹیبیوٹ کیسے کرنا ہے وہ یہ کہہ دے گا جی وہ دیکھیں میں نے تو تنخواہ اور بڑھ گئی میں تو بلہاں چلا گیا پھر اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بلینئر ہیں یا میں کہتا ہوں جی میں بلینئر ہوں میں نے بہت پیسہ کمایا تو آپ کیا کہیں گی گوڈ فور یو میرا اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے دنیا میں کیا کیا ہے دنیا میں کیا کیا ہے دوسروں کے لیے کیا کیا ہے تو یہ ایڈی جیسے بھی تو لوگ تھے نا کہ نہیں تھے تھے بالکل ابھی دیکھیں سندس ہے الخدمت ہے بیشمار دوسری وہ ڈاکٹر ساکب صاحب کی کونسی ہے اورگنیزیشن نام مجھے ابھی یاد آجتا ہے تو انیویے یہ لوگ they are trying to make a difference in the world آپ صرف اپنے آپ کو اس لیے تیار نہ کریں کہ جی میں نے اچھا کھانا ہے اچھا پہننا ہے اچھا یہ ہے اچھا یہ ہے میں نے یاشی کرنی ہے پھر ٹھیک ہے پھر جانور بھی ایسی کرتے ہیں صحیح بات ہے آپ نے بہت ہی ویلیویبل انفرمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی تو بہت اچھا لگا آپ سے سیشن کر کے بہت مزا ہے آپ سے بات کر کے آپ نے کافی چیزیں مجھ سے وہ کہتے ہیں نا ڈراؤ کروائی ہیں اور hopefully i think they got a larger message life is larger than your life یاد رکھی اگر آپ صرف اپنی life گزار رہے ہیں اپنی لیے گزار رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے گزار رہے ہیں تو کون نہیں گزارتا تو آئی ورس ایک کہ life کو تھوڑا سو یہ سمجھیں میں نے کہا چھوڑ کے پاکستان کیوں آیا ہوں میں i want to contribute یہ تو کیا آتا کون چھوڑ کے آتا یہاں سے لوگ ادھا جا رہے ہیں ادھا تو اس چیز کا بہت زیادہ لوگ کے سارا کام وہاں پہ کر رہے کے کوئی سے آتا ہے تو یہ ایک جذبہ ہے جس کو میں اپنی بریکنگ نہیں کر رہا نہ کرنی چاہیے لیکن everybody can do this everybody can do this they can being here they can make a huge difference تو دیکھیں ساری چیز کو پورے کانٹیکس میں لینا چاہیے اچھی ڈریسنگ اور اس کے بعد آپ کے پاس مشن اچھا نہیں ہے آپ کے پاس پرپس نہیں ہے لائف کا اس اچھی ڈریسنگ کا کیا فائدہ ہے ایسی تو میں یہ کہوں گا کہ اچھی ڈریسنگ ضرور نہیں چاہیے لیکن ساتھ میں پرپس بھی رکھیں لائف کا الحمدللہ ہمارا میسیج اتنے لوگوں کے پاس جائے گا اور میں یہی کہوں گی کہ وہ اس پر فولو بھی کریں اس پر اور آپ سے ملاقات کرنی ہو ملنا ہو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں سوچل میڈیا پر حامد سعید حامد سعید حامد سعید 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 ڈبل ای ڈی ہے تو وہ ضروری نہیں کہ مجھے آگے ضرور کچھ چیز خریدیں وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ میری سیچوشن میں کیسے کر سکتا ہوں اگر وہ آ کے مجھ سے ملنا چاہیں تو میں کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں آپ ملیں گے نہیں ملیں گے پھر کیوں نہیں ملیں گے آئیں پاکستان میں ملنے کے لیے آئیں آپ تشریف لائیں اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہے ڈریسنگ کے حوالے سے یا ویسے آپ نے لائف کے بارے میں بات کرنی ہے کہاں آپ کی لائف سٹک تو نہیں ہوئی کیونکہ کئی دماغ بندہ سٹک گواہ ہوتا ہے اسے کوئی چاہیے کوئی منٹور چاہیے کوئی بندہ چاہیے جسے وہ بوسٹ چاہیے بوسٹ چاہیے برینسٹورم بہت وقت آپ بڑے کامیاب ہوتے ہیں لیکن اس آلویز لونڈی اٹھاو آپ کے بندہ نہیں ہوتا جسے آپ شیئر کر سکتے یار میں نے نیکس ٹیپ کیسے جانا ہے تو آپ آئیے آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ ہم آپ کو چاہے پلائیں گے تو آزو کریں گے آپ کی کپ شپ لگائیں گے آپ کے ساتھ آجا 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 انشاءاللہ آپ اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں ہمارے چینل کو شیئر کریں اور لائک کریں اللہ حافظ